محتر و مکرم بزرگان ملت نوجوان دوستو عزیز ساتھیو اللہ پاک کے فضل و کرم سے ربیوستانی کا مہینہ چل رہا ہے آپ کی خدمت میں میں حاضر ہوں آج جس عنوان کا میں نے انتخاب کیا ہے یہ انتہائی نادر الوجود کم پایا جانے والا عنوان ہے آپ تمام عزیزات نے اس عنوان کو سماعت کر رکھا ہے آپ کی جو ٹاپک ہے وہ ہے قصید غوثیہ اس کی مختصر توضیح اور تشریح عزیز آنے گرامی قدر قصید غوثیہ کی مختصر تشریح میں آپ کی خدمت میں رکھنے کے ارادے سے بیٹھا ہوا ہوں قصید غوثیہ کونسا قصیدہ ہے کس نے لکھا ہے تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ قصیدہ کسی اور نے لکھا ہے خود بڑے پیر غوثی آزم دستگیر نے لکھا ہے اور کیوں لکھا ہے تو بڑے پیر نے دیکھا کہ یوں تو بہت سے لوگ دربار غوثیت میں حاضر ہوتے ہیں اور اپنے اپنے طور پر بڑے پیر کی تعریف کرتے ہیں اور ان کی مدحسرائی کرتے ہیں ان کی منخبت گوئی کرتے ہیں ان کی کمالات بیان کرتے ہیں بگر بڑے پیر نے محسوس کیا کہ میرے کمالات جیسے میں بیان کر سکتا ہوں کوئی بیان نہیں کر سکتا تو بڑے پیر نے اس واسطے بھی یہ قصیدہ لکھا کہ دنیا کو پتا چلے کہ میں ہوں کون میرا تعروف ہو جائے تو آپ کیوں کہہ سکتے ہیں کہ قصیدہ غوثیہ انٹرڈکشن ہے بڑے پیر کا اور یہ انٹرڈکشن بھی کوئی اور نہیں دے رہے ہیں خود غوثیہ آزم دستگیر اپنے بارے میں دے رہے ہیں بعض مرتبہ شیطانی وساویس لوگوں کے ذہنوں میں پیدا ہوتے ہیں کہ اپنی تعریف غوثیہ پاک نے کیوں کی ہے تو اسی زیادہ گرامی قدر بعض باعض مرتبہ بڑے مقام والے کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ لوگوں کو احساس دلایا جائے کہ تمہارے اندر جو ذات پائی جاتی ہے جن کو تم اپنا پیر کہتے ہو جن سے تم اپنا تعلق جوڑتے ہو اور جن کی عقیدتیں تم اپنے دل میں رکھا کرتے ہو تمہیں معلوم ہونا چاہیے وہ کون ہیں تو عزیز آنے گرامی قدر یہ بالکل خانخہ ہی ٹائپ کی باتیں ہوں گی یقینی طور پر اب اگر کوئی ظاہری علم والا آ جائے تو یقینی طور پر اعتراض کرے گا یہ کیا باتیں لے کر میں بیٹھا ہوں اور یہ باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں پینے پلانے کی باتیں کہاں سے آ گئی ہیں عزیز آنے گرامی قدر مگر آپ دیکھیں گے کہ بڑے پیر نے اسی قسم کی باتیں کی ہیں جو بہت سے ذہنوں کے اوپر جانے والی ہیں اور میرے دوست درس حدیث میں جو حضرات تشریف لاتے ہیں وہ تقریباً اہل علم بھی ہیں اور اہل معرفت بھی ہیں اہل تصوف بھی ہیں ان کا بڑا گہرا ربط ہے تصوف سے اور درس حدیث ہمارا جب بھی ہوتا ہے رسول اللہ کے بغیر اللہ کا نام تو آنا ہی ہے اللہ کا نام تو آتا ہی ہے دوسرا نام جو لازمی طور پر آنا ہے وہ رسول اللہ کا نام نامی اس میں گرامی ہوتا ہے اور تیسرا نام جو بڑی کسرت سے ہماری ماجال اس میں آیا کرتا ہے وہ بڑے پیر غوثی آزم دستگیر کا نام نامی ہے عزیز آنے گرامی قدر ہماری کوئی مجلس ہماری کوئی محفل بڑے پیر کے یاد کیے بغیر نہیں ہوا کرتی تو میں زیادہ تمہید بانے بغیر سیدھے سیدھے آپ کو قصید غوثیہ کی طرف لے چلتا ہوں قصید غوثیہ پہ تقریباً انتیس اشار ہیں اور بڑے پیر کی ولادت بھی انتیس شابان کو ہوئی ہے تو انتیس اشار ہیں چھوٹے چھوٹے شیر ہیں اس میں بڑے پیر نے کھل کے اپنی تعریفیں بیان کی ہیں اپنے عصاف بیان کی ہیں بہت سے لوگوں نے ان اشار کے سننے کے بعد بہت سے لوگوں کو حضور پیرانے پیر کا عرفان نصیب ہوا اور اس کی تقرار کرنے والوں پر بڑے پیر کی خصوصی نگاہ اور بڑے پیر کی خصوصی توجہ ہو جایا کرتی ہے تو حصول سعادت کے لیے بلکل مختصر توزی اور تشریح میں آپ کی خدمت میں رکھوں گا اور آپ بڑی محبتوں کے ساتھ اس کو سماعت فرمائیں پہلا شیر قصید غوثیہ کا انتیس شیر ہے تیزی کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں واقعات وغیرہ میں آپ کو سنانے والا نہیں ہوں سننے کے مرد میں آپ بیٹھئے بھی نہیں اگر میں واقعات میں جاؤں گا تو پھر یہ خصیدہ رہ جائے گا جدر کا ادھر میں واقعات بالکل نہیں سناوں گا سیدھے سیدھے اشار پڑھ رہا ہوں اس کی توزی اور تشریح کر رہا ہوں بات قتم آج کا درس انشاءاللہ ہمارا مکمل ہوگا پہلا جو شیر ہے بڑے پیرس میں ارشاد فرماتے ہیں سقانی مجھے پلایا کس نے پلایا الحب محبت نے پلایا کیا پلایا ارشاد فرماتے ہیں سات پیالے پلائے کس کے پیالے ارشاد فرمایا الوصالی وصال کے پیالے مجھے محبت نے پلائے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں فَقُلْتُ پھر میں نے کہا لِخَمْرَتِ اپنے شراب سے نَحْوِي تَعَالِ آجا میرے پاس اور بڑھ کر آجا عزیز آرِ گرامی خضر اس کا مطلب کیا ہے پلانے والا مجھے جام پلائے جا رہا ہے اور میں پی کر تھک نہیں رہا جام پینے کے بعد پھر میں کہتا ہوں ایک اور پیالا مجھے دے دے پھر میرا ساقی مجھے دے دیتا ہے اور کس نے یہ پیالے پلائے بڑے پیر کے پاس علم بھی ہے بڑے پیر کے پاس زہد بھی ہے بڑے پیر کے پاس تقوی بھی ہے بڑے پیر کے پاس ورا بھی ہے بڑے پیر کے پاس گوشہ نشینی بھی ہے بڑے پیر کے پاس زہد بھی ہے بڑے پیر کے پاس وہ کون سا اس وصف ہے جو نہیں پایا جاتا مگر ارشاد فرماتے ہیں مجھے جو پیالے ملے ہیں کسی اور عنوان پر نہیں ملے مصطفیٰ کی محبت کے عنوان پر ملے ہیں سقان الحبو ارشاد فرمایا میرے آقا کی محبت نے مجھے جام پلائے ہیں عزیزان اگرامی قدر پتا کیا چل رہا ہے ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں رسول اللہ کی نظبت اپنی جگہ ہے ارشاد فرماتے ہیں مجھے جو پیالے ملے ہیں وہ کسی اور وجہ سے نہیں ملے سقان الحبو مجھے وہ پیالے محبت نے پلائے ہیں سقان الحبو اور پلائے تو کیسے ارشاد فرماتے ہیں ایک قطرہ کسی کو مل جاتا ہے تو لوگ بہک جاتے ہیں اور اللہ تعالی نے مجھے قطرے نہیں پلائے اللہ تعالی نے مجھے سمندر پلا دیئے ہیں سقان اور پھر میرا عالم کیا ہے پینے کے بعد یہ کبھی میں نہیں بولتا کہ بس کرو میں پیتا جاتا ہوں اور اللہ سے یہی کہتا جاتا ہوں مولا اور اپنی معرفت کے جام پلاتے چلا جا عزیز آنگرہ میں قطر یہاں بہت سے لوگ بنیں گے یہ پینے پلانے کی باتیں یہ کہاں سے آگئی عزیز آنگرہ میں قطر پینے کا دو مطلب ہوتے ہیں ایک دو گندہ مطلب نکلتا ہے جو شراب کا اور دوسرا پینے کا جو مطلب ہوتا ہے وہ معرفت کے جام ہے اللہ تعالی کے معرفت کے جام اس کے عرفان کے جام بڑے پیر نے اسی طرف اشارہ کیا اور نے رشاد فرمایا رشاد فرماتے ہیں مثال کے جام اللہ نے مجھے پلائے ہیں اور ان جاموں کا کمال کیا ہے پینے کے بعد خطرے جن کو نصیب ہوتے ہیں ان کا عالم یہ ہوتا ہے خصوصیت کے ساتھ حضرت منصور حلاج کا نام آپ لوگوں نے سن رکھا ہے حضرت منصور حلاج رحمت اللہ علیہ آپ کا آستان ابھی بغداد شریف میں ہے ان کا کیا تھا ان کی بہن ولیہ کاملہ تھی بڑی درجے کی ولیہ تھی ان کی خدمت میں ایک مرتبہ یہ حاضر ہوئے حاضر انہوں نے کے بعد ارز کیا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ جو اپنی محبت کے جام پلاتا ہے اس کا بچا کچھا مجھے بھی پلا دیں تو انہوں نے کہا پینے کو تو تم پیلوگے پینا کمال نہیں ہے بچا لینا کمال ہے بچا لینا کمال ہے تمہارے بس کی بات ہے حضرت منصور نے کہا کیوں نہیں میں بھی اسی خاندان کہوں جس خاندان سے تم رہا تعلق ہٹی ہو کہنے لگے بھائی بات خاندان کی نہیں ہو رہی بات خدا کے عرفان کے جام کی ہو رہی ہے یہ اللہ جس کو چاہے پلا دے اللہ نے پلا ہے تم برداشت کر سکو گے کہنے لگے کیوں نہیں تو حضرت منصور حلاج کو ان کی بہن نے وہ معرفت کے جام دیئے پھر ان کا عالم کیا ہوا انہوں نے پکارنا شروع کر دیا انا الحق میں ہی حق ہوں میں ہی حق ہوں آخر کا رسولی پر چڑھا دیا گیا عزیز آن اگرام قدر بڑے پیر نے ارشاد فرمایا وہ منصور کو چند خطرات ملے تھے اور وہ بہک گئے تھے اور مجھے اللہ نے سمندر پلا دیئے ہیں اس کے بوجود میں کبھی ایسی باتیں نہیں کیا کرتا یہ ضبط نفس اللہ تعالی نے مجھے عطا فرمایا ہے اور بڑے پیر نے ارشاد فرمایا منصور اگر میرے زمانے میں ہوتے نہ تو جام پی کر بہکنے سے میں انہیں روک لیتا وہ جو پی کر بہک گئے تھے اس واسطے کے وہ میری نگرانی میں نہیں تھے اگر میری نگرانی میں آ جاتے نہ تو پھر میں اپنے ماننے والوں کو کبھی بہکنے نہیں دیا کرتا میرا کمال کیا ہے میں پیالے پیتا بھی ہوں اور پیلاتا بھی ہوں اور ظرف دیکھ کر عطا فرمایا کرتا ہوں اسی دارے گرامی خطر پہلے شیر کی شراب لوگوں نے سماعت فرمائی پتا کیا چل رہا ہے محبت کے بغیر غوث پاک کو بھی جو کمال ملا ہے بڑے پیر ارشاد فرماتے ہیں کمال کا عنوان عبادت نہیں ہے کمال کا عنوان علم نہیں ہے کمال کا عنوان زہد نہیں ہے کمال کا عنوان ورع نہیں ہے کمال کا عنوان تخوہ نہیں ہے یہ ساری کی ساری چیزیں امدہ ہیں آلہ ہیں ضروری ہیں لازم ہیں بگر جس پر کرم ہوتا ہے وہ مصطفیٰ کی محبتوں کی وجہ سے ہوا کرتا ہے کرم کی بنیاد یہ حضور پاک علیہ السلام کی محبت ہے ارشاد فرماتے ہیں سقان الحکم مجھے محبت نے پلائے قاسات الوصالی پینے کے بعد پھر بڑے پیر کا عالم کیا ہوا ارشاد فرماتے ہیں عالم کیا تھا شراب کا شراب معرفت سات و مشت وہ دوڑنے لگی شراب اور چلتے ہوئے آنے لگی لنحوی میری جانب فی قوس پیالوں میں فہمت لسکرتی بین الموالی اور پھر میں جھومنے لگا اپنے دوستوں کے ساتھ یعنی اولیاء کی جھرمٹ میں میں سب سے زیادہ جھومنے لگا وہ شراب معرفت پینے کے بعد اس کے بعد غصے پاک ارشاد فرماتے ہیں میں نے دنیا کے سارے اختاب سے کہا یہ اختاب کون ہوتے ہیں یہ اختاب ہر زمانے میں ساتھ ہوتے ہیں جو سات اقلیم ہفت اقلیم کو تھامے ہوئے ہوتے ہیں یہ باتوں کو لوگ فکم پاک بولتے ہیں میری بہت سی باتوں کو لوگ آج کل کہہ رہے ہیں آپ بولیں گے مجھے کیسے پتا چلا مجھے اس واسطے پتا چلا ہے کہ جب یوٹیوب پر اور فیس بک پر اپلوڈ ہوتے ہیں تو نیچے کمنٹس جب آتے ہیں تو مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے نوجوان کہتے ہیں آپ اچھا پھیک لیتے ہیں بہت اچھا عجیب باتیں نوجوان مجھ سے کہتے ہیں عزیزان اگرامی خدری یہ پھیکم پاک نہیں ہے یہ بازابتہ روحانی نظام ہے یہ نئی سمجھنے والے اس کا انکار کرتے ہیں مگر ایک نظام ہے اب یہ لوگ سمجھتے ہیں یہ جو پورا اسلام بچا ہوا ہے ہمارے آرٹیکلز کی وجہ سے ہماری کتابوں کی وجہ سے ہمارے مدرسوں کی وجہ سے اور ہماری کتابوں کی وجہ سے ہماری تقریروں کی وجہ سے عزیزان اگرامی قدر یہ ایک وہم باطل ہے جو بہت سے لوگوں کے سروں میں سمایا ہوا ہے کہ ہماری وجہ سے دین باقی ہے اہلاللہ جانتے ہیں دین کی جو حفاظت ہو رہی ہے وہ انظاہربین علماء کی وجہ سے نہیں ہو رہی ہے اللہ کے ولیوں کی وجہ سے ہو رہی ہے عزیزان اگرامی قدر دین کی حفاظت اور حالات کیسے سے کیسے سخت آ جائیں اسلام سکھنڈے کے بجائے پھیلتا چلا جا رہا ہے کون ہے اس کے پیچھے کون سی طاقت کام کر رہی ہے یہی اقتاب کی طاقت عبدال کی طاقت عطاعت کی طاقت عزیزان اگرامی قدر یہ اقتاب دنیا میں ساتھ ہوتے ہیں بہت بڑے درجے کے لوگ اور یہ ہفت اقلیم میں دنیا کے ساتھ الگ الگ حصوں میں ساتوں کے سمالنے والے ہوتے ہیں پھر ان پر دو بڑے ہوتے ہیں ان میں سے ایک عبداللہ ہوتے ہیں اور ایک عبدالرحمن ہوتے ہیں یہ جس زمانے میں غوث ہوتے ہیں یہ ان کے جانشین ہوتے ہیں ایک کا نام عبداللہ ہوتا ہے دونوں بڑے قطب ہوتے ہیں پھر ان کے اوپر ایک غوث ہوتا ہے اس کو قطب الاختاب بھی کہتے ہیں اس کو قطب مدار بھی کہتے ہیں اس کو قطب ارشاد بھی کہتے ہیں اور اس کو قطب جہاں بھی کہتے ہیں اس کو غوث بھی کہتے ہیں اس کے الگ الگ نام ہیں پوری دنیا کا کنٹرول اس غوث کے ہاتھ میں ہوتا ہے اس کے نیچے دو ہوتے ہیں کبداللہ عبدالرحمن یہ دونوں خطب ہوتے ہیں پھر سات خطب ہوتے ہیں دنیا کے سمالنے والے ہوتے ہیں پھر چالیس عبدال ہوتے ہیں چار وطد ہوتے ہیں ایک مشرق میں ایک مغرب میں ایک شمال میں ایک جنوب میں آپ بولیں گے میں کونسی کہانیاں سنا رہا ہوں کہانیاں نہیں سنا رہا یہ روحان نظام آپ کی خدمت نرس کر رہا ہوں چار وطد ہوتے ہیں شمال میں جنوب میں مشرق میں مغرب میں چالیس عبدال ہوتے ہیں یہ پورے لوگ ہیں یہ سسٹم ہے جو اسلام کو سمحالے ہوئے ہیں اور جب تک وہ باقی ہے نہ اسلام کو کوئی مٹا نہیں سکتا اللہ رب العزت نے ان کے ذریعے اسلام کی کا تحفظ فرمایا ہے یہ بڑے درجے کے لوگ متقین میں بھی عالی درجے کے لوگ سیلیکٹیڈ میں بھی سیلیکٹیڈ لوگ اب بڑے پیر ان سے مقاتب ہوتے ہیں کیا ارشاد فرماتے ہیں ذرا دیکھئے بڑے پیر کی شان ارشاد فرماتے ہیں فَقُلْتُ لِسَائِرِ الْأَقْطَابِ لُمُّ بِحَالِ وَدْخُلُوا أَنْتُمْ رِجَالِ بڑے پیر ارشاد فرماتے ہیں میں نے اپنے سارے دنیا کے سارے اختاب سے کہا جو موجود ہیں ان سے بھی جو آنے والے ہیں بننے والے ہیں خیامت تک کے سارے اختاب سے میں کہتا رہتا ہوں دنیا کے سارے قطبوں سے میں کہتا رہتا ہوں بِحَالِ وَدْخُلُوا آؤ میرے حال میں داقل ہو جاؤ انتم رجالی تم میرے لوگ ہو غوثِ پاک نے واضح طور پر ارشاد فرمایا قطبیت ملتی ہی اس کو ہے جو غوثِ آسم دستگیر کو اپنا مانا کرتا ہے اور جو غوثِ آسم کا ہو جاتا ہے سلسلہ کوئی ہو بات سلسلے کی نہیں ہے بات غوثِ آسم دستگیر کی انعیت کی ہے بڑے پیر ارشاد فرماتے ہیں سلسلے میں ہوتی ہے ہر سلسلے میں قطبیت ہو سکتی ہے شازلی سلسلے سے قطب اٹھ سکتا ہے اور نقشبندی سلسلے سے قطب اٹھ سکتا ہے اور اسی طرح رفاعی سلسلے سے قطب ہو سکتا ہے بڑے پیر ارشاد فرماتے ہیں سلسلہ کوئی ہو جو بھی قطب ہوگا وہ میرا ہوگا اور وہ مجھے اپنا سردار مانا کرے گا جو مجھے اپنا نہیں مانا کرتا اور جو میرے لوگوں میں شامل نہیں ہوا کرتا پھر اس کو قطبیت بھی نہیں ملا کرتی عزیز آنگرام خد حضر آباد میں ایک جملہ ہے پٹھا ہو جانا یہی مطلب ہے اس کا قطب ہو جانے کا مطلب قطب جو ہوتے ہیں آسان انداز میں آپ کی قدمت پر عرض کر رہا ہوں پٹھے ہوتے ایک معنی میں بڑے پیر غوثیات میں بیعدہ بھی نہیں کر رہا بڑے پیر کا مطلب ہے اس کا مطلب کیا ہے تم تمام کے تمام میرے ماننے والے ہو اور مجھ سے عقیدت رکھنے والے ہو اور بڑے پیر تمام خطبوں سے رشاد فرماتے ہیں میں نے بھی پی ہے تم بھی پیو تم میرا رشکر ہو تم میرے سپاہی ہو تم سپاہی ہو اور تمہارے سپاہ سالار کا نام غوثی آزم دستگیر ہے رشاد فرماتے ہیں علیاء کی فونس سے مقاتب ہیں سلسلہ کوئی ہو جہاں ولی ہوتا ہے وہ ایک فوجی ہوتا ہے اور فوجیوں کے کمینڈر کا نام بڑے پیر غوثی آزم دستگیر ہوا کرتا ہے رشاد فرماتے ہیں اور مست ہو جاؤ تم خوب پیو چونکہ تم میرے نشکر ہو اور اس کے بعد رشاد فرماتے ہیں اس واسطے میرے دامن میں آ جاؤ کہ ساقیے جو قوم ہے یعنی رسول اللہ مجھے بھر بھر کے پلایا کرتے ہیں اور جو میرا ہو جاتا ہے اس کو میرے توصل سے خیرات نصیب ہو جایا کرتی ہے رسیز آر اگرامی قدری یہ پینے پلانے کی باتیں آپ بولیں گے کہاں سے میں بول رہا ہوں اس کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی ہے قرآن مجید میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی عرشاد فرماتا ہے کل جنت میں داخل ہو جانے کے بعد اللہ تعالی کچھ لوگوں کو جام دے گا اور کچھ لوگوں کو چشمیں عطا فرمائے گا اور ان چشموں کا آنم کیا ہوگا وہ چشمیں اللہ کے ولی کے اشاروں پر اس کے پیچھے پیچھے چل رہے ہوں گے اللہ ارشاد فرماتا ہے غوثِ پاک رشاعت فرماتے ہیں جنت میں بہت سے لوگوں کو چشمیں ملیں گے اور وہ چشمیں ان کے اشاروں پر چلا کریں گے لوگو یہ سب کچھ جنت میں ہوگا مگر چونکہ اللہ نے مجھے غوثِ آزم بنایا ہے تو اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی میں مجھے چشموں کا مالک بنا دیا ہے میں پیتا بھی ہوں اور جس کو چاہتا ہوں جس قدر چاہتا ہوں پلاتا بھی ہوں اے لوگو یہ میرا کمال ہے اس کے بعد رشاعت فرماتے ہیں شربتم اے اختاب جہاں عام بندوں سے غوثِ پاک کتاب ہی نہیں کرتے کیوں عام بندوں کو پتا ہی کیا ہے کہ یہ چیزیں کیا ہیں پینے کا مطلب وہ کئی اور اس کا ذہن چلا جایا کرتا ہے چونکہ وہ ایک عام سا بندہ ہے اس لئے غوثِ پاک عام بندوں کی بجائے قاس بندوں کو مقاطب کر کے کہتے ہیں شربتم تم نے پیلی فضلتی بچی ہوئی من بعدی شکری میرے نشے کے بعد جو بچ گئی ہے نا وہ تم پیا کرتے ہو تمہیں جو پینے کو ملتا ہے نا دیریکٹ تمہیں کچھ نہیں ملتا جو کچھ معرفت کی شراب ملتی ہے میرا بچہ کچھا ہوا کرتا ہے جس کو ملے معرفت کی شراب بڑے پیر ارشاد فرماتے ہیں وہ میرے بچے ہوئے جام سے ملا کرتی ہے اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں ایک بات یاد رکھو وَلَا نِلْتُمْ عُلُوِّ میرے مقام کو کوئی نہیں پہنچ سکتے وَتِّسْوَالِ اور میرے بلندی کو کوئی نہیں پہنچ سکتے بڑے پیر ارشاد فرماتے ہیں شراب ساقی رسول اللہ ہیں اور جام معرفت کے پلائے جا رہے ہیں اور سب کو جام نصیب ہو رہے ہیں مگر لوگوں پینے والوں ایک بات یاد رکھو تم لاکھ پیلو اس مقام کو نہیں پہنچ سکتے جس مقام کو غصی آزم دستگیر پہنچ چکے ہیں ارشاد فرماتے ہیں اس واسطے نہیں پہنچ سکتے کہ جام مدینے کے جو عطا ہو رہے ہیں وہ ڈائریکٹ تمہیں نہیں عطا ہو رہے ہیں وہ جام بغداد سے تقسیم ہو رہے ہیں رشاد فرماتے ہیں جس کو وہ جام ملتے ہیں مدینے والے آقا مجھے دیتے ہیں اور ان جاموں کی خیرات میرے بچے کچھ سے تمہیں نصیب ہو جاتا ہے خطرہ بھی نصیب ہو جائے تو ولایت کے بڑے بڑے درجے مل جایا کرتے ہیں عزیز آنگرامی قدریہ سب کچھ کہنے کے بعد اب بڑے پیر اپنے مقام کو دنیا پر واضح کرتے ہوئے کہتے ہیں مقامکم العلا جمعوں ولیکن وصفہ پاک رشاد فرماتے ہیں اے اللہ کے ولیو تم تمام کا مقام بہت بلند ہے لیکن مقامی فوقکم میرا مقام تم تمام کے ہمیشہ اوپر ہی رہے گا ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی بہت بڑا مرتبہ حاصل کر لے اور پھر وہ میرے لیول پر آ جائے وصفہ پاک رشاد فرماتے ہیں لاک ترقیاں تم کر لو جتنی ترقی کرنا چاہتے ہو روحانیت میں تصوف کی دنیا میں معرفت کی دنیا میں عرفان کی دنیا میں تم لاک ترقی حاصل کر لو جب بھی تم بلندی پر پہنچ کر مجھے دیکھو گے تو میرا مقام تم سے بہت زیادہ اونچا نظر آیا کرے گا اور یہ ناقام کب تک ہے رشاد فرماتے ہیں یہ مقام ہمیشہ 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 کے لیے بلندی پر رہے گا اسی کی طرف ایک اور مقام پر غصفہ پاک نے اشارہ کیا رشاد فرمایا تھا وہ صفہ اکرشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے سرکار کے غلاموں اس سے پہلے علیاء اللہ آتے تھے ان کے زمانے شروع ہوتے تھے ایک لمبے زمانے تک ان کی ولایت کی پوری کائنات میں ڈنکے بچتے تھے پھر یہ ہوتا تھا کہ ان کی ولایت کا سورج غروب ہو جائے کرتا تھا دنیا کا اصول ہے سورج نکلنے کے بعد ڈوکتا ہے ایسا ہوتا ہے نا ایسا تو نہیں ہوتا کہ سورج ہمیشہ بلندیوں پر ٹہر جائے دنیا کا اصول یہ ہے کہ سورج جب نکلتا ہے تو اس بات کے اعلان کے ساتھ نکلتا ہے کہ میں ڈوبنے والا ہوں ہر سورج اس بات کا اعلان کر رہا ہوتا ہے کہ میں کبھی بھی ڈوب سکتا ہوں بڑے پیر نے رشاد فرمایا مجھ سے پہلے سلسلہ یہی تھا ساڑھے چار سو سال میں مختلف ولایت کے سورج نکلے اور اس کے بعد غروب ہو گئے پھر کسی اور کوئی اور سورج کو اللہ نے نکالا پھر وہ غروب ہو گیا پھر کوئی اور سورج نکلا پھر وہ غروب ہو گیا اس کے بعد غوث پاک رشاد فرماتے ہیں وہ شم سنا اے میرے ماننے والوں سنو ہمارا جو سورج ہے یہ نکلا ہے تو ہمیشہ آسمان پر رہنے کے لئے نکلا ہے لا تغرب قیامت کی صبح آ جائے گی یہ سورج ڈوبے گا نہیں غوث پاک رشاد فرماتے ہیں ہر زمانہ میرا زمانہ ہوگا ہر صدی میری صدی ہوگی ہر علاقہ میرا علاقہ ہوگا اور ہر ولی میرا ماننے والا ہوگا اور میرے زمانے کی انتہا اللہ رب العزت نے بنائی نہیں بے قاتم النبیگین کا جانشین بن کر ولایت کے افق پر چبک رہا ہوں نہ میرے آقا کا سورج ڈوبنے والا ہے نہ ان کے غلام کا سورج ڈوبنے والا ہے نہ نانا کا سورج ڈوبے گا نہ نواسے کا سورج ڈوبے گا قتم نبوت کا ساتھ تاج میرے نانا کے سر پر سجایا گیا ہے تو ولایت کی انتہا کا تاج میرے سر پر سجا دیا گیا ہے رشاعت فرمایا یہ قیامت تک ڈوبنے والا نہیں ہے عزیزان اگرامی خضر اسی لئے آپ دیکھیں گے کہ جتنے علیہ ہوئے ہیں بزاحت کی کوئی حاجت نہیں ہے ہر زمانے میں جتنے علیہ ہوئے ہیں وہ دل میں عدب رکھتے ہیں بڑے پیر غوث عاظم دستگیر کا وہ جانتے ہیں کہ جو کچھ ہمیں معارفت کے شراب مل رہی ہے اور معارفت کے جام نصیب ہو رہے ہیں یہ سب کچھ بچا کچھا مل رہا ہے بڑے پیر غوث عاظم دستگیر کا چھے شیر ہو گئے ہیں ساتھوہ شیر آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں بہت تیزی سے میں اپنی بات ختم کر رہا واقعات بالکل نہیں سنا رہا صرف اشار کی توضیح کر رہا ہوں بات ختم اس کے بعد رشاعت فرماتے ہیں انا فی حضرت تقریب وحدی رشاعت فرماتے ہیں انا انا کا مطلب میں فی حضرت تقریب اللہ کے قرب کی منزل میں رشاعت فرماتے ہیں میں جس مقام پر ہونا اس مقام پر اور کوئی نہیں ہے بعض طور پر یہ جتنے وسوسے پیدا ہو سکتے ہیں ان کا رد کرتے ہوئے غوث عاظم پاک نے رشاعت فرمایا انا فی حضرت تقریب وحدی اولیاء کے زمرے میں خدا کے قرب کی جس منزل پر میں ہونا اس منزل میں میں تنہا ہوں میری منزل میں اور کوئی نہیں پایا جاتا اور میرا کمال کیا ہے رشاعت فرماتے ہیں میرے مقام کا معاملہ یہ ہے کہ کسی مقام پر جا کر میں رکتا نہیں ہوں ہل لمحا ہل لحظہ اللہ تعالیٰ میرے مقام کو بلند فرماتا چلا جا رہا ہے عزیز آنگرام قدر یہ بھی قیرات ہے حضور پاک علیہ السلام کے اس آیتیں اس شان مبارک کی جس میں اللہ تعالیٰ نے رشاعت فرمایا تھا اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے رشاعت فرمایا اے میرے حبیب آپ کی زندگی میں ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے آلہ ہوگی میرے حبیب جیسے جیسے زمانہ گزرتا چلا جائے گا ویسے ویسے آپ کے مقامات بلند ہوتے چلے جائیں گے نبیوں میں آپ کی جو شان ہوگی وہ کوئی اس کو سمجھ نہیں پائے گا رسول پاک علیہ السلام نے اسی لئے بعض مرتبہ حضور پاک علیہ السلام نے وضاحت دیکھی کہ جس مقام پر میں ہوں اس مقام پر کوئی نہیں وہ سے پاک رشاعت فرماتے ہیں اللہ نے مجھے پہلے تو اس منزل میں پہنچایا جس منزل میں کوئی نعمت تنہا ہوں میں اکیلا ہوں انا فی حضورت تقریب وحدی پھر کمال کیا ہے یصرف انی اللہ تعالیٰ مقامات کی ترقی کرتا چلا جا رہا ہے اور رشاعت فرماتے ہیں وحسبی ذو الجلالی لوگوں مجھے کسی اور کی حاجت نہیں میری عظمتوں کے لئے میرے مولا کے نزبتیں کافی ہیں عزیز دوستو اس سے پتا کیا چل رہا ہے ولایتوں سے جھگڑنے والے ولایتوں سے اکڑنے والے یا اولیاء کرام سے کی بیدبی کرنے والے ان کو بڑے پیر تنبی کر رہے ہیں نادانوں میرے مقامات میں جو بلندیاں ہو رہی ہیں نا تم لاکھ کوشش کرنے کے بوجود نہ میرا نام مٹتا ہے نہ میری محبتیں مٹتی ہیں نہ میری نیازیں مٹتی ہیں نہ میری اقیدتیں قتم ہوتی ہیں یہ سب کچھ اس واسطے ہو رہا ہے کہ میری محبتوں کے چراغ بندوں نے نہیں جلائے ہیں پروردگار نے جلا دیے ہیں اسیس آنے گرامی قدر یہ واسط طور پر بڑے پیر نے اشارہ دیا یصرف ہونی وہ میرے مقامات کو بلند کرتا چلا جا رہا ہے وہ حسبی ذلجلالی اور میرے لیے ذلجلال کافی ہے اسیس آنے گرامی قدر یہ کہنے کے بعد بڑے پیر نے اب یہ کہنے کے کوئی حاجت نہیں ہے کہ بڑے پیر کے مقامات کی کیفیت کیا ہے ہر لحظہ ہر گھڑی ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن اس کا پیکر اگر آپ دیکھنا چاہے تو بڑے پیر کو دیکھ سکتے ہیں آٹھ پہ شیر کی طرف آئے ان البازگیو بڑے پیر کہتے ہیں میں باز ہوں باز کونسا پرندہ ہے باز وہ پرندہ ہے جو بہت اونچہ اڑا کرتا ہے اسی لئے بغداد شریف اگر آپ جائیں تو غوث پاک کو باز اشب کہا کرتے ہیں بغداد والے غوث پاک کو باز اشب کہتے ہیں اور یہ طریقہ ہے غوث پاک کو کہنے کا بڑے پیر کے الگ الگ نام ہیں بڑے پیر خود ارشاد فرماتے ہیں ان البازگیو میں باز ہوں باز کا کمال کیا ہے باز کی دو تین صفات ہوتی ہیں باز کی پہلی کائلٹی جس کو آپ شاہن کہتے ہیں شاہن پرندہ باز کی جو پہلی کائلٹی ہوتی ہے وہ کسی کا بچا کچا نہیں کھاتا بڑے پیر کہتے ہیں ساری دنیا کے سارے اختاب میرا بچا کچا کھاتے ہیں میں کسی کا بچا کچا نہیں کھایا کرتا میں اگر کسی کا بچا کچا کھاتا ہوں تو مدینے والے مصطفیٰ کی خیرات ہوا کرتی ہے عزیزانے ان البازگ ارشاد فرماتے ہیں دوسری باز کی پہچان کیا ہے باز کی دوسری پہچان یہ ہے کہ وہ اڑتا ہے تو بہت اونچا اڑتا ہے اس کی اڑان کبھی ایسی نیچی اڑان نہیں ہوا کرتی بڑے پیر کہتے ہیں سارے اولیاء کی اڑان بہت اوچی ہوتی ہے مگر جہاں سارے اولیاء کی اڑان ختم ہو جاتی ہے اس بلندیوں سے غوث آزم دستگیر اڑا کرتے ہیں اور میرے دوستو تیسری بات باز کی جو ہوتی ہے باز کبھی کوئی چیز جمع کر کے رکھتا نہیں ہے جب بھی اس کو جھپٹنا ہے جب بھی اس کو جس کو نشانہ بنانا ہے اس کو پلاننگ کی ضرورت نہیں پڑتی جد جس کو چاہتا ہے اٹھا لیا کرتا ہے جھپٹ لیا کرتا ہے بڑے پیر ارشاد فرماتے ہیں میں پرندوں کا باز میں ولیوں کا باز ہوں میرے نشانے میں کوئی آنا نہیں چاہیے اگر میں کسی کو جھپٹنے پر آؤ نہ سب کچھ اس کا ختم کر کے رکھ دیتا ہو یہ میرا کمال ہے اور باز کا ایک معاملہ یہ بھی ہے باز کی ایک شان کہ وہ دور سے دیکھتا ہے اور بہت زبردست دیکھتا ہے باز کا ایک کمال بہت اونچائی سے دیکھ لیا کرتا ہے اور بڑے پیر ارشاد فرماتے ہیں میں باز اس واسطے بھی ہوں کہ میں رہتا بغداد میں ہوں اپنے ہر غلام کو دیکھ لیا کرتا ہوں کون کہاں ہے کس حالت میں ہے کیا کر رہا ہے میری نظروں سے میرا غلام کبھی پوشیدہ ہوتا نہیں ہے اور عزیز آن اگرام خضر باز بڑے پیر نے اس واسطے بھی اس کی بڑی توصیحات ہو سکتی ہیں ساری باتوں میں گئے بغیر بڑے پیر نے ارشاد فرمایا میں باز ہوں کس کا سارے اولیاء اللہ میں میری شان باز جیسی ہے اور اولیاء اللہ کی اڑان ہوتی ہے باز لوگ ان باتوں کو نہیں مانتے مگر میرے دوست اولیاء اللہ کی اشار ہوتی ہے کہ اپنے مقام سے کبھی کبھی نکل کر سہر کرنے کے لیے تشریف لے جاتے ہیں ہواوں میں اڑتے بھی ہیں اولیاء اللہ اور بہت سے روایات بھی ملتی ہیں حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کا ارز جاری ہے انہوں نے اپنی کتاب میں بہت خوبصورت واقعہ لکھا وہ کہتے ہیں دو اللہ کے نیک عبدال جو چالیس ہوتے عبدال ان میں سے دو خانخہ ہے غوث آزم دستگیر بغداش شریف سے اڑتے ہوئے جا رہے تھے دو جا رہے تھے دو عبدال اڑتے اڑتے جا رہے تھے اڑتے ہوئے ایک نے کہا ارے بڑے پیر کی خانخہ آ رہی ہے مجھے نیچے اترنا پڑے گا دوسرے نے کہا بڑے پیر تھوڑی بیٹھے ہیں خانخہ ہے خانخہ ہوتی ہے خانخہ وہ بھی ولی ہے میں بھی ولی ہوں انہیں میں کیا ہوگا انہیں میں کوئی حرج نہیں ہے جو بعد اب اتر گیا تھا وہ تو سلامت رہا یہ کون کہہ رہا ہے نظام الدین علیہ محبوب الہی فرماتے ہیں اور دوسرا جو تھا جس نے کہا اترنا لازمی نہیں اوپر سے جانے کی کوشش نے کی ساری ولایتیں ایک لمحے میں سلب ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے اوپر سے جو گرا کر اسے نیچے پھیکا تو حضور غوث پاک کی چوکھٹ پر پڑ کے مر گیا جان بھی گئی ولایتیں بھی ختم ہو گئی بے ادبی اس نے بڑے پیر کی نہیں کی تھی بڑے پیر کے خانقہ کے بارے میں اس نے سوچا تھا خانقہ ہی تو ہے عزیز آنِ اگرامِ قدر یہ غوثِ آزم دستگیر ہے رشاد فرماتے ہیں میں جس پر چھپٹتا ہونا پھر وہ بچتا نہیں ہے اسی لیے غوثِ پاک کا دب دب آپ دیکھیں گے باز ہیں وہ ولیوں کے ولیوں کے باز ہیں ان کے دب دبے سے ان کی حیبت سے انسان تو انسان فرشتے لرزب اندام ہوتے ہیں وہ شان ہے بڑے پیر کی وہ واقعہ بڑا مشہور و معروف ہے میں صرف اس واسطے سنا رہا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ ان کی حیبت ان کی سطوت ان کی سلطنت کا عالم کیا ہے بغداد میں واقعات نہیں سنانا چاہتا تھا مگر ایک دو واقعات اس واسطے سنا رہا ہوں تاکہ آپ کا موٹ بن جائے ورنہ صرف عربی چلتی رہے تو آپ لوگ پریشان ہو رہے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے اس واسطے ایک آت واقعہ سنا جاتا ہوں پھر بات آگے بڑھاتا ہوں بہت مشہور و معروف واقعہ ہے کہ بغداد شریف میں ایک بندہ تھا اس کی سترہ سالہ بیٹی بال سکانے کے لیے چھت پر گئی غائب ہو گئی اب وہ بڑا پریشان ہوا مختلف اولیاء سے رجوع ہو ہوا مگر کوئی اس کا جواب دے نہیں سکا بڑے پیر غوث آزم دستگیر کی قدمت میں حاضر ہوا غوث پاک نے ارشاد فرمایا فلان جنگل کی طرف جاؤ گھیرات ڈال لو اور جا کر اس میں بیٹھ جاؤ اور میرا نام لے کر بیٹھ جانا اور یاد رکھنا کہ تمہیں کوئی کچھ کر نہیں سکے گا گھیرات ڈال لینا تمہارے گھیرے میں کوئی داقل نہیں ہو سکتا اس بات کو اپنے ذہن میں رکھ لے کر بیٹھنا اور جو بھی آئے درنا نہیں تم تنہا نہیں ہو میں تمہاری سرپرستی کر رہا ہوں درو نہیں جو ہوتا ہے دیکھو وہ گئے جا کر جنگل میں بیٹھ گئے گھیرہ ڈال لیا بیٹھ گئے جنگل میں جا کر اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد رات جو ہی شروع ہوئی مختلف قسم کے جنناتوں کا آنا جنوں کا آنا شروع ہوا الگ الگ حیبتناک شکلوں میں ان کے قریب آتے مگر ان کو کوئی ہاتھ لگا نہیں پاتا یہ حصہ چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا آخرکار ایک بڑی فوج آئی جننات کی ان میں ایک وہ تھا جو سواری پر سوار تھا بڑی زوشان کے ساتھ وہ آیا اور وہ آ کر ان کے دائرے کے سامنے کھڑا ہو گیا کھڑے ہونے کے بعد اس نے کہا آپ کو کیا ضرورت پڑی ہمیں بلانے کی تو انہوں نے کہا میری بیٹی کو کسی جن نے اٹھا لیا ہے بڑے پیر نے یہ ارشاد فرمایا ہے اب میں چاہتا ہوں کہ میری بیٹی مجھے واپس کر دی جائے تو اس نے کہا بس آپ اپنا علاقہ بول دی دیئے اس علاقے سے کہنے لگا بس پانچ دس منٹ دی دیئے گا پانچ دس منٹ نہیں گزرے بیٹی کو بھی حاضر کر دیا گیا اس جن کو بھی حاضر کر دیا گیا وہ پکڑ کر لایا گیا بادشاہ کے سامنے جن کے اس کے بعد پھر کیا ہوا اس نے کہا تو نے بڑے پیر کے علاقے میں اور بڑے پیر کے غلاموں پر ہاتھ ڈالا ہے اور تو نہیں جانتا کہ یہ بڑے پیر ہے کون تو نہیں جانتا بے خوف نادانی میں تو نے یہ حرکت کی ہے اور تو انہوں نے کہا آپ لوگ جنات ہو کر بڑے پیر سے اتنا ڈرا کرتے ہیں تو اس جن نے کہا ہم نہیں ہمارے بڑے بڑے بھی غوث پاک کے نام سے کام جایا کرتے ہیں وہ ہے ان کی حیبت اور ان کے دب دبے کا عالم یہ ہے پوری کائنات کے سارے شیطان ان کے نام سے کامتے ہیں اللہ تعالیٰ نے وہ بنایا ہے اسی لئے غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں انا البازگیو اشحب کل شیخ ارشاد فرماتے ہیں میں باز ہوں شہ باز ہوں میں سارے ولیوں پر اشحب کل شیخ ہر شیخ ہر شیخ اس سے کامتا ہے کوئی دنیا کا کوئی شیخ ایسا نہیں ہے جو مجھ سے قوف نہیں کھایا کرتا میرا عدب اپنے دل میں رکھا نہیں کرتا اس کے بعد رشاہت فرماتے ہیں ومن زافر رجال یعطی مثالی اس کے بعد کہتے ہیں دنیا میں کون ہے جس کو اللہ نے میری مثل بادشاہت عطا کر دی ہے وہ سپاک رشاہت ہے ہے کوئی ایسا جس کو میری شان میرا مرتبہ میرا مقام اللہ رب العزت نے عطا فرمایا ہو غوث پاک فرماتے ہیں ہے کون عزیز آنے گرام خدر یہ سوال ہوئے نو سو سال گزر گئے ہیں آج تک کوئی اٹھ کر کھڑا نہیں ہو سکا ہاں ہم ہے غوث پاک جیسی شان رکھنے والے میرے دوستو آج تک کوئی بولا نہیں اگر کوئی بولے ولایت کی دنیا میں ختم رکھ کر پورے دنیا کے علیہ اس پر ہستے پاگل ہو گیا ہے ولایت اس کی سلب ہو گئی ہے اس کو لے جاؤ کسی قاس جگہ پر اسے منتخل کر دو کوئی بولتا نہیں ولی کوئی بول نہیں سکتا کہ میں ہاں میں بھی ان کے مقام والا ہوں میرا دوستو کوئی نہیں بول سکتا اب یہ آج کل جو نکلے ہیں نا ان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے ان کی تو دنیا ہی نہیں ہے یہ ان لوگوں کا کہنا ہاں ہم بھی بڑے پیر کی طرح ہو سکتے ہیں بھائی بڑے پیر کی طرح کام کے غلاموں کی طرح نہیں ہو سکتے ان کی خانخواہ میں گزرنے والوں کی طرح نہیں ہو سکتے بڑے پیر کے بڑے پیر اختاب سے کہتے ہیں تم ہمارے نام لیوہ ہو ان کے نام لیوہوں کے برابر پہلے ہو جاؤ پھر بڑے پیر کی طرف جانا عزیز آنِ گرامی قدر تو الغرض وہ سے پاک رہی رشاہت فرماتے ہیں ارشاہت فرماتے ہیں کون ہے مردوں میں جس کو میری مثل دیا گیا ہو میری جیسی شان کسی کو دی گئی ہو کون ہے مردوں میں لاؤ بڑے پیر ارشاہت فرماتے ہیں کوئی آنے سکا نہ آ سکتا ہے اس کے بعد کہتے ہیں ارشاہت فرماتے ہیں مجھے چادر پہنائی ہے اللہ تعالیٰ نے قلعات پہنائی ہے کس کی قلعات تو کہتے ہیں کہ عزم کی قلعات طاقت و قوت کی قلعات مجھے اللہ تعالیٰ نے پہنائی ہے وَتَوْوَجَنِ بِتِي جَانِ الْكَمَالِ اور غصفہ کے ارشاہت فرماتے ہیں اور اے لوگ دست نوہ شیر ہے کہتے ہیں مجھے تاج پہنائی گیا ہے کمال کا تاج تاج کس کے سر پر ہوتا ہے چھوٹا بچہ بھی بول دے گا کہ تاج بادشاہ کے سر پر ہوتا ہے ایسا ہی ہے نا آج بھی آپ جائیں بڑے پیر کے آستانے پر دنیا کے ہزاروں آپ نے مزارات دیکھے ہوں گے کسی مزار پر تاج نہیں رکھا ہوتا مگر دنیا کی واحد مزار بڑے پیر کی مزار ہے کہ بڑے پیر کی مزار پر بھی تاج رکھا ہوا ہوتا ہے اور یہ اس بات کا اشارہ ہوتا ہے کہ دنیا کے سارے ولی ریایہ ہے اور ان کے بادشاہ کا نام غوثِ عظم دستگیر ہے بڑے پیر ارشاد فرماتے ہیں کسانی قلعتن مجھے قلعتیں ملی ہیں اور منقش قلعتیں ملی ہیں عظم کی اور جملہ کمالات کے تاج اللہ تعالیٰ نے میرے سر پر سجا دیئے ہیں مطلب کیا ہے کہ تاج میرے سر پر سجا ہوا ہے اور بادشاہ میں ہوں بادشاہت اللہ نے ولایتوں کی بادشاہت اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمائی ہے اسی لئے اہل سنت و جماعت کے جملہ اولیاء بڑی عقیدت جملہ اولیاء نے پوری دنیا سنیت بڑی محبت کرتی ہے غوثی آزم دستگیر سے بعض لوگ آج کل کنفیوز کر رہے ہیں لوگوں کو یہ انڈیا پاکستان کا طریقہ ہے بڑے پیر کو چانا نادانو تم محدود ہو اور دنیا کو تم بے خوب بنانے کی کوشش کر رہے ہو بڑے پیر کی چاہت صرف انڈیا پاکستان میں پائی جاتی ہے نادان ہو جاؤ کبھی دیکھو غوثی آزم دستگیر کے دربار کی طرف انگلینڈ سے لوگ آ رہے ہیں آسٹلیا سے لوگ آ رہے ہیں ترکی سے لوگ آ رہے ہیں عرب سے لوگ آ رہے ہیں عزیز آن اگرامی قدر ایران سے لوگ آ رہے ہیں پوری دنیا سے غوثی پاک کی بارگاہ میں لوگ حضر ہوتے ہیں عزیز آن اگرامی قدر غوثی آزم دستگیر کی بادشاہت کا تعلق کسی علاقے سے نہیں ہے جہاں جہاں جس جس دل میں اللہ کی محبت پائی جاتی ہے وہ وہ دل غوثی آزم دستگیر کا عاشق بن جایا کرتا ہے وہ دیکھتے ہیں دل کی آنکھوں سے کہ جن پر کرم ہو رہا ہے بڑے پیر کی توجہ سے اور بڑے پیر کی ان آیات سے ہو رہا ہے کسانی قلعتن اللہ نے مجھے قلعت پہنائی ہے یہ کس قلعت کی طرف اشارہ ہے کہ وہ قلعت بھی ہے کہ رسول پاک علیہ السلام میراج کی جب تشریف لے گئے تھے پلٹ کر آئے تو رسول پاک علیہ السلام کے قلعت اللہ رب العزت نے عطا فرمائی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا تھا میں یہ قلعت اس کو دوں گا جو میری مرضی کا انصر دے گا یہ بتاؤ کہ اگر یہ قلعت دوں تو تم کیا کروگے حضرت عبقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ یہ قلعت مجھے دے دیں گے تو میں لوگوں کو معاف کروں گا رسول اللہ نے فرمایا انصر بہت اچھا ہے مگر قلعت آپ کی نہیں ہے حضرت عبقر فاروق سے پوچھا ہے تم کیا کروگے حضرت عبقر فاروق نے فرمایا اگر آپ مجھے دے دیں گے یا رسول اللہ لوگوں کو اچھائی کا حکم دوں گا بری باتوں سے رکھوں گا رسول پاک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بھی بہت اچھا کر رہے ہو مگر یہ قلعت تمہارے لیے بھی نہیں ہے عثمان تم آگے بڑھو تم کیا کروگے یا رسول اللہ اگر یہ قلعت مجھے نصیب ہو جائے میں لوگوں کو خوب کھانا کھلاؤں گا لوگوں کی ضرورتیں پوری کروں گا رسول اللہ نے فرمایا یہ بھی بہت اچھی بات ہے مگر یہ قلعت تمہارے لیے رہی ہیں علیہ اب آ جاؤ تم آ جاؤ تم بولو کیا کروگے مولا علیہ نے کہا یا رسول اللہ اگر یہ قلعت آپ مجھے دے دے تو لوگوں کے عیبوں کے دکھنے کے بوجود بھی لوگوں کے عیبوں پر پردے ڈال دیا کروں گا اور اسے پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا یہ قلعت تمہارے لیے ہے اور ولایتوں کا یہی معاملہ ہوگا ولی وہ ہوتا ہے جن کے سامنے بندے بلکل ٹرانسپرنٹ ہو کر آ جاتے ہیں دل کی کیفیت ایمان کی کیفیت عمال کی کیفیت سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی پیر کا کمال یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کے درمیان عیب نہیں بیان کرتا بلکہ اپنے مرید پر پردے ڈالتا چلا جاتا ہے دیکھنے کے بوجود بھی اگنور کرنا درگزر کرنا اس پر پردے ڈالنا یہ پیر کا کمال ہے اور یہ کمال اللہ کا اللہ کے کرم سے رسول اللہ کا اور رسول اللہ کے تفیل وہ سے عظم دستگیر کو اللہ رب العزت نے کلا رسول اللہ کے تفیل مولا حلی کا پھر وہ قلعتیں منتقل ہوتے ہوتے بڑے پیر تک آئی بڑے پیر اپنے چانے والوں کے عیب جانتے ہیں میرے مرید میں یہ عیب ہے میرے مرید میں یہ عیب ہے میرے مرید میں یہ عیب ہے رسول اللہ اگر دیکھنے پر آ جائے کہ کس بندے میں کس امتی میں کیا کیائب ہے تو میرے دوست دنیا کا کوئی انسان حضور کی جالیوں پر جا کر کھڑا نہیں ہو سکتا اگر حضور دیکھنے پر آ جائیں دیکھتے سب کچھ ہیں بولنے پر آ جائیں سرکار کا کمال کیا ہے دیکھتے بھی ہیں تو اگنور کر دیتے ہیں میرا امتی ہے اللہ کے بارگاہ میں ہاتھ پھیلا دیتے ہیں مولا جیسا بھی ہے میری نزبت رکھتا ہے کرم فرما دیا اگر عزیز آن اگرام قدری اللہ والوں کا ذرف ہوتا ہے تو عزیز دوستو وعثی پاک ارشاد فرماتے ہیں وہ قلاتے پھر مجھے پہنائی گئی کسانی خلعتم بطراز عزمن وطف وجنی پھر میرے سر پر تاج سجایا گیا بڑے پیر پہنتے کب تھے بہت سے لوگ آسانی سے کہہ دیتے ہیں بڑے پیر کیا پہنتے تھے بھئی کپڑے ہمیں بھی پہننا چاہیے اگر وہ بھول جاتے ہیں وعثی پاک یہ نہیں کہتے کہ میں نے پہنا وعثی پاک کہتے ہیں مجھے پہنایا گیا ہے بڑے پیر ارشاد فرماتے ہیں میں اس وقت تک نہیں پہنتا تھا جب تک کہ میرا اللہ نہیں کہتا پہنو عبدالخادر تو پہنتا تھا اس وقت تک میں کھاتا نہیں تھا جب تک کہ ایک بندہ آیا بڑے پیر کے کپڑے دیکھیں ہر زمانے میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں میں آیا آ کر اس نے سوچا یہ بڑے پیر ہیں ولیوں کے سردار اتنے اچھے کپڑے کیوں پہن لیتے ہیں ایسا سوچا اس نے جا رہا تھا پیر میں کیل چپ گئی نکالنے کی لاکھ پوشش کی جاری خون ہے کہ تھمنے کا نام نہیں لیتا اور کیل ہے کہ نکل نہیں رہی اس کے ساتھ جو ساتھ ساتھی بیٹھا تھا اس نے کہا میان تم نے کچھ سوچا تھا بڑے پیر کے بارے میں اس نے کہا ہم فقیر ایسے لباس پہنتے ہیں اور بڑے پیر پیر ہو کر اتنے عالی شان لباس پہنتے ہیں یہ میں نے سوچا ہے تو اس نے کہا دنیا کی کوئی طاقت تمہارا کیلئے نکال نہیں سکتی ایک ہی طریقہ ہے بڑے پیر کی بارگاہ میں رجوع ہو جاؤ اور وہ بڑے کرم فرمانے والے ہیں عزیزہ نگرامی خضر پھر وہ بڑے پیر کی بارگاہ میں رجوع ہوا بڑے پیر نے رشاد فرمایا نادان تو نے سوچا کہ اسے کہ میں پہنتا ہوں میں پہنتا نہیں ہوں طرف ہم بڑھتے ہیں میں تیزی سے آپ کو لے جا رہا ہوں آپ گھبر آئیے اس کے بعد رشاد فرماتے ہیں وَوَلَّانِ عَلَى الْأَقْطَابِ جَمْعًا یہ شیر بڑا سننے والا ہے اسے پاک کہتے ہیں مجھے سارے اختاب پر اللہ رب العزت نے ولایت اتا فرمائی حاکم مقرر بنایا ہے سارے اختاب کا حاکم میں ہوں ساری دنیا کے سارے ولی میری مانتے ہیں میری سنتے ہیں اس کے بعد رشاد فرماتے ہیں فَحُكْمِ نَافِذُن میرا حکم ہو کر رہتا ہے فِي كُلِّ حَالِ ہر حال میں میری بات ہو کر رہتی ہے ایسا کبھی نہیں ہوا کہ میں نے کچھ کہا اور اللہ رب العزت نے اس کو ٹال دیا ہو اللہ تعالیٰ کبھی میرے حکم کو ٹالتا نہیں ہے اور کائنات میں کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے جو میری نافرمانی کر سکتی ہو پوری کائنات کو میری ماننا پڑتا ہے اور اللہ محبتوں کی وجہ سے میری باتوں کو پورا فرما دیا کرتا ہے بڑے پیر کی آپ زندگی دیکھیں کتنی مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک بندہ بڑے پیر کی قدمت میں حاضر ہوا آ کر اس نے کہا بڑے پیر تجھے اولاد چاہیے اور سے پاک نے اپنی نظریں اٹھائیں اور اسے دیکھا رشاد فرمائے میاں تمہاری قسمت میں اولاد نہیں ہے چلے جاؤ اس نے کہا بڑے پیر یہ تمہیں بھی دیکھ کر آیا میری قسمت میں اولاد نہیں ہے آپ کے دربار میں اس واسطے ہیں وہ بھی ولی تھے آپ کے دربار میں اس واسطے آیا ہوں کہ جس کو کہیں نصیب نہیں ہوا کرتا اس کو آپ کے دربار میں نصیب ہو جایا کرتا ہے بڑے پیر نے کہا ایسی بات ہے میں ہاتھ اٹھاتا ہوں اب ناس کی بات آ گئی تھی ہاتھ اٹھائے اللہ کی بارگاہ میں عز کیا مولا اس کو ایک اولاد دے دے اللہ تعالیٰ کی جانب سے جواب آیا اے عبدالقادر میں نے اس کی قسمت میں اولاد نہیں لکھی پھر عرش کیا مولا تیرا بندہ عبدالقادر تُس سے کہتا ہے اس سے اولاد دے دے اللہ تعالیٰ نے فرما عبدالقادر اس کو تو اولاد ملنے والی نہیں ہے پھر عرش کیا مولا اس کو اولاد دے دے اللہ تعالیٰ نے فرما عبدالقادر میں نے تم سے کہہ دیا کہ اس کو اولاد ملنے والی نہیں ہے بڑے پیر نے کہا مولا اگر اس کو اولاد دینی نہیں تھی تو عبدالقادر جیلانی کو ہاتھ پھیلانے کی اجازت کیوں ہوتا فرمائی ہاتھ پھیلانے سے پہلے بھی تو تم کوئی ارشاد فرما سکتا تھا یہ بات کہ میں دینے والا نہیں ہوں اب ہاتھ پھیل گئے ہیں نا مولا اس کا کیا کیا جائے عبدالقادر کے ہاتھ پھیلے ہیں اب کیا کیا جائے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا عبدالقادر جب تم میری قدرت پر اور اپنی محبت پر اس قدر ناس کرتے ہو میں بہت سے لوگوں کو خالی لوٹاتا ہوں مگر تیرے ہاتھوں کو خالی لوٹانا مجھے گوارا نہیں ہے ارشاد فرما اس کی قسمت میں اولاد نہیں ہے مگر تیرے توصل سے تیرے واسطے سے تیری صورت سے اس کو اولاد میں عطا فرما رہا ہو عزیز آنے گرامی خضر یہ غوث عاظم دستگیر کا کمال ہے کہ مانگتے بار بار نہیں مگر جب مانگتے ہیں نا تو پھر منوا کر رہتے ہیں اب ایک جملہ یہاں پر میں ضرور ارش کروں گا بہت سے لوگ اس واقعے کے بعد یہ جملہ کہتے ہیں جو سراسر شرک ہے وہ جملہ ہمیں کبھی کہنا نہیں ہے اللہ کو بھی سننا پڑتا میرے دوستو ہمیشہ میں کہتا ہو اللہ کو کسی کی سننا نہیں پڑتا اللہ سنتا ہے تو محبت کی وجہ سے سن لیا کرتا ہے اللہ مجبور دنیا کا کوئی آدمی اللہ کو مجبور نہیں کر سکتا میرے دوستو اللہ سنتا ہے تو محبتوں کی وجہ سے اکرام کی وجہ سے چونکہ غوث عاظم نے زندگی پر اللہ کی سنی ہے تو اللہ کو یہ پسند ہے کہ غوثِ عاظم دستگیر کی مان لے مانتا ہے کرم فرماتا ہے ایسا نہیں ہے کہ نعوذ باللہ دبتا ہے یہ جملے کبھی ہم آیا اپنی زبانوں پر لانے نہیں چاہیے بڑے پیر کی اللہ سنتا ہے سنتا ہے نہیں لاج رکھتا ہے غوثِ پاک کی اللہ تعالی وہ بھی کس واسطے ہے اس واسطے کہ وہ محبوب ہے اللہ تعالی کے وہ مطلوب ہے اللہ تعالی کے وہ پیارے ہیں اللہ تعالی کے محبوبِ سبحانی ہے چاہنے والے اگر آپ اس کی مثال میں آپ کی خدمت میں دوں مثال صرف مثال ہے اس کی اللہ اللہ مثالوں سے پاک ہے اللہ کی کوئی مثال نہیں اللہ درباروں سے ساری چیزوں سے پاک ایک بیٹا اگر اپنے باپ سے کوئی چیز مانگتا ہے بیٹے کو اگر باپ کچھ دے دے بیٹا باہر نکل میرا باپ سننا پڑتا ارے بھائی نہیں مولتے ایسا باپ دے دیا ہے کہ اس کا کرم ہے باپ کی مہربانی ہے میرا دوستی دنیاوی مثال میں نے صرف سمجھنے کے لیے دی ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں اب آپ غوثی پاک کا اللہ کا جو رب دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کے وہ محبوب ہیں محبوبیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو کبھی خالی لوٹاتا نہیں ہے اور دنیا میں آپ نے دیکھا غوثی پاک ارشاد فرماتے ہیں فحکمی نافذن میرا حکم نافذ ہو کر رہتا ہے فی کل حالی ہر حال میں میری بات چلتی ہے پوری کائنات کو اللہ رب العزت نے میرے آگے سرنڈر کر دیا ہے یہ کیسے ہو جاتا ہے آسان حدیث حضور کی حضور نے ارشاد فرمایا تھا من کانا للہ کانا اللہ لہو جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر اللہ بھی اس کا ہو جایا کرتا ہے اور جس کا اللہ ہو جاتا ہے پھر پوری کائنات اس کی ہو جاتی ہے عزیز آنگرام خضر یہاں سے دو تین شیر آئیں گے اس میں راز ہے بڑے پیر کا اب وہ صرف اشارے دوں گا میں تفصیل میں اس کی گنجائج بھی نہیں ہے وقت بھی نہیں ہے وہ اسے پاک ارشاد فرماتے ہیں اگر میں اپنا راز اپنا بھید اپنا سر سمندروں پر ڈال دوں اگر میرا راز میرا مرتبہ کیا ہے اگر میں سمندر پر ظاہر کر دوں چند لمحے نہیں گزریں گے کہ سمندر خوشک ہو جائیں گے سمندروں کا سارا پانی ختم ہو جائے تھا اگر میں راز سمندر کو بتلا دوں اس کے بعد کہتے ہیں اگر میں دنیا بھر کی ساری آگ پر اپنا راز پیش کر دوں وہ بجھ جائے گی میرے راز کی وجہ سے میرے راز کے حال کی وجہ سے اس کا عالم یہ ہوگا کہ وہ بجھ جائے گی بلکل ناپید ہو جائے گی یہ میرا راز ہے اور ارشاد فرماتے ہیں اگر میں راز اپنا کسی مردے پر ڈالوں تو اللہ تعالی کی قدرت سے وہ ابھی جی اٹھے گا زندہ ہو جائے گا یہ میرا راز ہے وہ راز کیا ہے وہ بڑے پیر ہی بہتر جانتے ہیں غوصفاک کا راز اور ان کی شان کیا ہے سولوے شیر پر آگیا میں تیزی سے قتم کر رہا ہوں وَمَا مِنْهَا شُهُورٌ اَوْدُهُورٌ اور غوصفاک کہتے ہیں کوئی مہینہ ہو ربی الول ربی الثانی جمادی الول جمادی الثانی رجب شابان رمضان شبال وَمَا مِنْهَا شُهُورٌ اَوْدُهُورٌ تَمُرُّ وَتَنْقَضِ اِلَّا عَتَالِ غوصفاک کہتے ہیں کوئی مہینہ ہو اور کوئی زمانہ ہو اس وقت تک دنیا میں آتا نہیں ہے جب تک کہ میرے دربار میں حاضری نہ دے دے میرے دربار میں ہر مہینے کو حاضری دینا پڑتا ہے جب تک مہینہ نکل ہی نہیں سکتا مہینہ شروع نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ میرے دربار میں حاضری نہ دے دے دربار میں حاضری دینے کے بعد پھر کیا کرتا ہے مہینہ غوصفاک رشاعت فرماتے ہیں وَمَا مِنْهُ وَمَا مِنْهَا شُهُورٌ اَوْدُهُورٌ تَمُرُّ وَتَنْقَضِ اِلَّا عَتَالِ اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ شیر نمبر سولہ تھا تو پھر سترہ کے در چلا گیا وَمَا مِنْهَا شُهُورٌ اَوْدُهُورٌ تَمُرُّ وَتَنْقَضِ اِلَّا عَتَالِ وَتُقْبِرُنِ بِمَا يَأْتِي وَيَجْرِ سترہوں شیر میں غوصفاک کہتے ہیں پھر وہ آنے کے بعد مجھے قبر دیتا ہے کہ یا غوصفاک دستگیر یہ یا اس مہینے میں ہونے والا ہے وَتُعْلِمُنِ فَأَخْصِرْ عَنْ جِدَالِ اس کے بعد غوصفاک کہتے ہیں مجھ سے جھگڑا مت کرو مجھ سے جھگڑا مت کرو بڑے پیر واضح کرتے ہیں جھگڑا کرنے والوں کو مجھ سے جھگڑا مت کرو اگر تم مجھ سے جھگڑا کرو گے پھر مہینے میں گھڑ بڑ تمہارے لئے کر دوں گا مجھ سے جھگڑا مت کرو وَتُعْلِمُنِ فَأَخْصِرْ عَنْ جِدَالِ غوصفاک ارشاد فرماتا ہے اسی لئے جو مہینہ بعض باع مرتبہ تو غوصفاک کے مریدوں نے دیکھا ہے ایک بندہ آیا بڑے پیر کی خدمت میں بیٹھا اور اس نے ساری باتیں کی تو غوصفاک نے اس کو الوجہ کہا وہ اٹھ کر چلا گیا بڑے پیر نے کہا تم نے جانا یہ کون ہے بگو نے کہا غوصفاک ہم نے نہیں جانا ارشاد فرمایا تھا ہے رجب آیا تھا مجھ سے ملاقات کے لئے اپنی پوری باتیں سنا کر گیا رجب میں کیا کیا ہونے والا ہے پہلے آتا پہلے ہے پوری قبر مجھے دے دیتا ہے اور کچھ تبدیلیاں میں کرنا چاہوں تو اللہ سے عرض کر دیتا ہوں ملا یہ تبدیلیاں چاہیے تبدیلیاں بھی ہو جایا کرتی ہیں پھر وہ جاتا ہے دنیا میں میرے دوستو یہ باتیں لوگوں کو حضم نہیں ہوں گی ایسا کیسے ہو سکتا ہے مگر میرے دوستو جن کو اللہ نے شانے دی ہے جن کو اللہ نے محبوب بنایا ہے ان کے لئے کوئی عجیب بات نہیں ہے اور بڑے پیر کے دربار کا عالم کیا ہے اہل نگاہ سے آپ پوچھئے اہل اللہ سے میں بیٹھا ہوا تھا خوصی آزم دستگیری کے دربار میں میرے سامنے بڑے پیر کا گمبت رکھا ہے موجود اور رات کا اندھیرہ ہے ایک بندہ ایک بزرگ میرے بازو آ کر بیٹھ گئے عرب تھے بیٹھے بیٹھنے کے بعد انہوں نے مجھ سے ادھر ادھر کی باتیں کی کرنے کے بعد مجھ سے کہا کیا نظر آ رہا ہے انہوں نے اسے کہا بس پاک کا گمبت نظر آ رہا ہے ارشاد فرمایا کہ میں نے کہا اور تو کچھ بھی نہیں ہے یہی ہے ارشاد فرمایا تمہاری تو آنکھوں پر پردے پڑے ہیں میں نے کہا میں کیا پردے کدھر کے پردے بھائی جو کچھ ہے جو کچھ نظر آ رہا ہے آپ سے بول گا ہوں ارشاد فرمایا آنکھیں کھول کر دیکھو یہاں ملائکہ کی بھی صفے کھڑی ہیں اولیاء کی بھی صفے کھڑی ہیں یہ بڑے پیر کا دربار ہے یہاں تمہیں نظر نہیں آ رہا میں نے کہا مجھے تو ارشاد فرمایا چودہ کلومیٹر تک یہاں روزانہ رات کو اولیاء کی ملائکہ کی حاضریاں ہوا کرتی ہیں دربار یہ بڑے پیر کا ہے یہ شان اسی لیے غوث پاک اولیاء کی درباری اور حاضر ہوتے ہیں اولیاء اللہ تو عالم کیا ہوتا ہے میں نے دیکھا ہے چونکہ اب بات نکل گئی ہے تو آپ کی خدمت درس کرنے کیسے نوجوان کو بھی میں نے دیکھا وہ بڑے پیر کی مسجد میں داخل ہوا تو اس کی نگاہیں جکی ہوئی تھی اور وہ کیسے آیا آپ لوگوں کو بڑی حیرت ہوگی سن کر وہ گھٹنوں کے بل چلتا ہوا آیا بڑے پیر کے روزے میں داخل ہو گیا اس نے بڑے پیر کی جالی در سے چومی پھر تھوڑا آگے بڑا اٹھایا ہی نہیں سر اس کا سر چکا ہوا ادھر آیا پیزر سے جالی چومی پھر تیسری جگہ سے جالی مبارک اس نے چوم لی اس کا سر چکا ہوا ہی اسی طرح اسی حالت میں پلٹ کر چلا گیا مسجد کے باہر جا کر پورا باہر بیٹھ گیا میں اس کے پاس گئے وہ بھی عرب تھا انہوں نے اس سے پوچھا آپ چل کیوں نہیں رہے اور دیکھ کیوں نہیں رہے بیٹھ کیوں نہیں رہے رشاعت فرمائے وہاں جا کر وہ بیٹھ جاتے ہیں جن کو کچھ نظر نہیں آتا اور جن کو کچھ نظر آتا ہے نہ ان کی حمد نہیں ہوتی وہاں داخل ہونے کی عزیز آر اگرامی خطر وہ دربار ہے ایک ان کا چانے والا تھا ہر عاشق ہر مرید کو اپنا پیر بڑا پیارا ہوتا ہے ان کو بہت بڑے پیر کو بھی چاہتا تھا اگر اس کو احمد قبی رفائی سے زیادہ تعلق تھا بڑی محبت تھی اس نے کہا ان کی باتیں چھوڑو میرے پیر کی باتیں کرو بس ہو گیا اب میرے پیر کی باتیں کرو ایسا حضرت احمد قبی رفائی نے اس کی طرف کھور کے دیکھا اس قدر جلال کی نگاہ فرمائی کہ اسی مقام پر اس کا انتخال ہو گیا بڑے پیر کی باتیں نہیں سننا چاہتا تو پھر تو زندہ کیوں ہے عزیز آنِ گرامی خط یہ وہ دربار ہے بڑے پیر کا کہ وقت کے اختاب بھی وہاں حاضر ہوتے ہیں تو کانپ جایا کرتے ہیں اس لئے غصفہ ارشاد فرماتے ہیں بہینے سال دن اس وقت تک یہاں تک کہ سورج چاند اس وقت تک جا نہیں سکتے دنیا میں جب تک کہ میرے دربار میں حاضری نہ پیش کر دے میرے بارگاہ میں سلامی نہ پیش کر دے اور مجھے اپنے اندر ہونے والے حالات اور واقعات کی خبر نہ دے دے اتنا سب کچھ کہنے کے بعد اب ڈرک مریدوں کی طرف غصفہ پاک متوجہ ہے اب تک اختاب سے کتاب تھا اب مرید سے کتاب ہو رہا ہے کہتے ہیں مریدی اے میرے مرید ہم لذت میں آجا وشتح وغنی اٹھ اور وشت کر اور میری عظمت کے ترانے گا وفعل ما تشاف الاسم عالی اب تو جو چاہے کر یاد رکھے تیرے پیر کا نام بہت بلند نام ہے تو بہت بڑے پیر کا مرید ہو گیا ہے جو چاہے کر اس کا مطلب یہ نہیں کہ گناہ کر عزیزان اگرامی خدر اس کا مطلب یہ کہ ہمت دنیا کی جس فیلم میں تو اترنا چاہتا ہے اتر جا تو جس کا مرید ہو گیا ہے اس پیر کا نام بہت بلند و بالا نام ہے تو زندگی پر اپنی قسپت پر ناس کرے تو بھی کم ہے کہ تیرا پیر اتنا بڑا پیر ہے رشاعت فرمائے مریدی ہم وشت کر وشتح وغنی قوب عظمت کے ترانے گا وشت کر قوب عظمت کے ترانے گا بے خود ہو جا وشت کر اپنے آپ کو بھول جا کہ تُو کون ہے مریدی تُو میرا مرید ہے اب وفعل ما تشاجو چاہے کر تُو جہاں چاہے چلا جا تُو تنہا نہیں جائے گا تیرے پیر کی مدد تیرے ساتھ ساتھ جایا کرے گی تُو دنیا میں کئی اب تنہا نہیں ہو سکتا اسی کو غصے پاک نے بدل کر ایک مخام پر ارشاد فرمایا تھا بڑے پیر ارشاد فرماتے ہیں میرے مرید کے سر پر میرا ہاتھ ایسے ہوتا ہے جیسے زمین پر آسمان ہوا کرتا ہے اس کیا خوبصورت ارشاد ہے ارشاد فرماتے ہیں میرے مرید درمت اور جا جو چاہے کر تیرے مرید کا نام بہت تیرے پیر کا نام بہت بلند ہے ان کا نام لے کام ترہ بن کر رہے گا تُو نے اتنا بڑا ریکمینڈیشن لے لیا ہے اتنا بڑا باستہ لے لیا ہے اتنا بڑا تعلق لے لیا ہے تُو نے تنہا غصے آسم کو نہیں تھاما جو غصے آسم کا ہو جاتا ہے مولا حسن بھی اس کے ہو جاتے ہیں مولا حسین بھی اس کے ہو جاتے ہیں سجدہ فاطمہ بھی اس کی ہو جاتی ہیں مولا علی بھی اس کے ہو جاتے ہیں خود مصطفیٰ بھی اس کے ہو جاتے ہیں اے میرے مرید ڈر نہیں تیرے پیچھے خدا بھی ہے مصطفیٰ بھی ہے سجدہ فاطمہ بھی ہے مولا علی بھی ہے اسٹین کریمین بھی ہے غصے آسم دستگیر بھی ہے عزیز آنِ گرامِ قدر یہ بشارت ہے اس کے بعد اور بے خوف کر رہے ہیں اپنے مرید کو ارشاد فرماتے ہیں مریدی لا تقف اے میرے مرید ڈر نہیں اللہ ربی اللہ میرا رب ہے اللہ میرا رب ہے وہ مجھ سے محبت فرماتا ہے میں اس سے محبت کیا کرتا ہوں اللہ کن ارشاد فرمائے اللہ میرا رب ہے میرا رب میں بے پناہ اپنائیت ہے بے پناہ محبت ہے جس طرح کوئی بندہ کہے آپ ڈروں نہیں بھئی ہمارا بادشاء کے ہم ہیں بادشاء ہمارا ہے ہماری حکومت ہے بڑے پیر رشاہت فرماتے ہیں چھوٹے چھوٹوں کو لے کر اتنے اکڑنے والوں تمہارے پاس چھوٹے چھوٹے لیڈرز ہوں گے میرے پاس پوری کائنات کا پروردگار ہے رشاہت فرماتے ہیں مریدی لا تقف اے میرے مرید ڈر نہیں اللہ ربی اللہ میرا رب ہے اور اطانی رفعتا اللہ نے مجھے بلندیاں عطا فرمائی ہے نلت المنالی اور میں نے اپنے بلندیوں کو پالیا ہے کوئی بلندی مجھ سے باقی نہیں رہی میں بلندیوں کے سفر تیہ کرتا چلا جا رہا ہوں عزیز آنے گرامی قدر اس کے بعد کہتے ہیں اب دیکھیں آپ کیا بڑے پیر اپنی شانے بیان کر رہے ہیں اور کہتے ہیں میرے تبل بچتے ہیں تبل بچنا آپ جانتے ہیں نقارہ بجایا جاتا تھا پچھلے زمانوں میں ہوتا تھا نا جہاں پنا بادشاہ سلامت تشریف لا رہے ہیں عزیز آنے گرامی قدر آپ لوگوں نے میں نے بھی نہیں دیکھا یہ ساری کی ساری چیزیں سیریلوں میں دکھائی جاتی تھی عزیز دوستو تو اس میں ہوتا تھا تبل بچتے ہیں کسی کے نام کے اسے پاک کہتے ہیں میرے نام کے تبل بچتے ہیں کہاں پر زمینوں میں بھی میرے نام کے ڈنکے بج رہے ہیں آسمانوں میں میرے نام کے ڈنکے بج رہے ہیں ہر طرف میرے نام کے ڈنکے بج رہے ہیں اس کے بعد کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سعادت کی بلندیاں میرے سامنے ظاہر ہو گئی ہیں زمین و آسمان میں میرے نام کے ڈنکیں بج رہے ہیں آپ بنیں گے زمین میں تو بج رہے ہیں آسمان میں کیسے بج رہے اسے پاک فرماتے ہیں نادانوں میرے چاہنے والے صرف زمین میں نہیں رہا کرتے زمین کے انسان جنات اور مخلوقات مجھ سے محبت کرتے ہیں تو آسمان میں رہنے والے سارے ملائکہ بھی مجھ سے محبت کیا کرتے ہیں زمین میں بھی میرے نام کے تبل بچتے ہیں آسمان و میمی میرے نام کی دھومیں بچتی ہیں یہ سب کچھ کیا ہے یہ شانِ ولایت ہے یہ ولایت کی شان ہے کہ اللہ رب العزت دن کے بجا رہا ہے اس کے بعد غوثِ پاک ارشاد فرماتے ہیں غوثِ پاک کہتے ہیں اللہ کے سارے ملک میری حکومت میں ہے یہاں پر قیال ذل میں نہ پیدا کیجئے پھر اللہ کا کیا رہا غوثِ پاک کی حکومت چر رہی ہے تو بعض لوگ ایسے سوالات کر دیتے ہیں فولِ سوالات اس کو کہہ سکتے ہیں یہ ایسا سوال ہے بھائی کوئی چیز کسی کی ملکیت میں ہو تو اللہ کی ملکیت میں خاہر نہیں ہو جایا کرتی یہ فول میری ملکیت ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کی نہیں ہے عزیز آنِ گرامِ قدر دنیا کی کوئی بھی چیز کسی کو بھی مل جائے ظاہری طور پر اس کے پاس چند دنوں کے لیے ہوتی ہے اس کا حقیقی مالک ہمیشہ پروردگار ہوا کرتا ہے عزیز آنِ گرامِ قدر جس طرح ایک ہندوستان کے چند سال کے لیے کوئی حاکم بن جائے کرتا ہے اس کی حکومت ہوتی ہے اور سپاک کہتے ہیں اللہ نے پوری کائنات کو بنایا ہے اور حکومت اس کی میرے حوالے کر دی ہے ظاہری حاکم میں ہو اور حقیقی حاکم اللہ ہے اللہ کی حکومت پر کسی اگر کوئی بندہ اپنے گھر کو میرا گھر اگر کوئی بولے آپ کا گھر نہیں ہو سکتا اللہ اس کا مالک ہے بھائی اللہ مالک ہے اللہ نے چند دنوں کے لیے مجھے مالک بنایا ہے اگر ایسا ہمولیں تو کوئی بھی کسی کے گھر میں داخل ہو جائے گا یا آپ کا گھر نہیں اللہ کی ملکیت ہے میں آپ کے گھر میں آتا ارے بائی ایسا نہیں ہو سکتا اللہ کا ہے مگر اللہ نے میرے نام ممصوب کر دیا ہے یہ چھوٹی باتیں ہیں ان باتوں کو سمجھے وغیر بڑے پیر پر لوگ اتراز اچھا شہر اللہ کی حکومت غوث پاکی یہ کیسا ہو گیا بھائی گھر اللہ کا رہتے آپ ہیں اللہ ہی تو مالک ہے نا نکل جائیے گھر چھوڑ کے پانچ لاکھ پچیس لاکھ کا گھر ہے نا آپ کا مہدی پٹ نمبر تو پچیس لاکھ کا ہوتا ہے پچاس لاکھ کا ایک کروڑ کا گھر ہے نا اللہ کا ہے میں اللہ کا بندہ ہوں گھر میرا ہے نہیں نہیں اللہ کا ہے مگر اللہ نے مجھے دے رکھا ہے تو نادان تجھے اللہ نے ایک چھوٹا سا گھر دیا ہے اور غوث پاک کو پوری کائنات دے دی ہے یہ اللہ کی عطا ہے جس کو چاہے جو چاہے دے دے بلاد اللہ ملکی تحت حکمی غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے سارے شہر ایسا نہیں کہ میرا حکم آسٹلیہ میں چلتا ہے اندوستان میں چلتا ہے پاکستان میں چلتا ہے نہیں اللہ کے سارے شہروں میں میرا حکم چلتا ہے کوئی علاقہ ایسا نہیں ہے جہاں میری نہیں چلتی اسی لئے آپ دیکھیں گے مولا حسین بھی ہیں اور قصرس سے علیاء ہیں بڑے پیر عراق مجھے چاہیے غوث پاک نے ارشاد فرمایا مہین الدین آپ نے آنے میں دیر کر دی ہے یہ علاقہ میں نے شہاب الدین سوروردی کو عطا فرما دیا ہے پھر یا غوث پاک میرے لیے کیا ارشاد فرمایا تمہارے لیے ہندوستان اور ہندوستان کے عاشق میں نے اٹھا رکھے ہیں جاؤ ہندوستان تمہارا ہوگا عزیز آنے گرامی قدر یہ ہندوستان عطا ہوا کیسے اب یہ لوگ بول اچھا بات لیتے بھئی کہاں باتے کدھر باتے ہندوستان ان کا کہتے پاکستان ان کا یہاں کائیسہ ہو گیا یہ یہاں بیٹھے سمجھ میں نہیں آسکتا آپ جائیے عجمیر خود با خود سمجھ میں آ جائے گا کہ عجمیر میں جو بیٹھے ہیں وہ تنہا پورے ہندوستان کے بادشاہ بنے بیٹھے ہیں عزیز آنے گرامی قدر یہ یا ہیدراباد میں بیٹھ کر سمجھ ایسا کیسے بادشاہ بھائی جائیے دیکھئے لوگ کیسی سلامیاں دے رہے ہیں کیسے تڑپ تڑپ کر حاضریاں دے رہے ہیں کیسے غریب نواز سب پر کرم فرما رہے ہیں اور غریب نواز فرماتے ہیں یہ بادشاہ تندوستان کی مجھے کسی اور نے نہیں دی ہے غوث آزم دستگیر نے عطا فرمائی ہے پوری دنیا کے سارے ملکوں کے بادشاہ بادشاہ اگر کوئی ہے کسی کا چلتا ہے کسی کی حکومت چلتی ہے تو غوث آزم دستگیر کی بڑے پیلے ارشاہ پناتے ہیں بلاد اللہ ملکی پوری دنیا کے سارے علاقوں میں جس کو چاہے جو چاہے اٹھا کر دے دوں بندہ نواز کو میں نے دے دیا پورا دکن دے دیا کون پوچھے مجھ سے کیوں دیا میں دیتا ہوں جس کو چاہے دے دیا کرتا ہوں عزیز آنے گرامی خدر حضرت یوسفہ ان کو پورا حضرت آباد دے دیا ان سے سینئر بزرگ بھی ہاں تشریف فرما تھے ان سے پہلے بھی آئے کرم کرم کی بات ہے جس پر چاہے کرم فرما دے عزیز آنے گرامی خدر یہ غوث پاک ہے جس کو چاہتے ہیں جتنا چاہتے ہیں جو علاقہ چاہتے ہیں عطا فرما دیتے ہیں اللہ کے سارے شہروں میں بلاد اللہ ملکی تحت حکمی اس کو لوگ بہت سے لوگ اس کو شرک بولتے ہیں اس لیے چونکہ وہ مرز کے لوگ کوئی ہے نہیں یہاں پر بعض مریض ہوتے ہیں ان کو ہر جگہ شرک شرک شرکی نظر آیا کرتا ہے یہ ان کے لیے نہیں ہے یہ اقل مندوں کے لیے ہے اس کے بعد رشاعت فرماتے ہیں وَوَقْتِ قَبْلَ قَلْبِ قَدْ صَفَالِ اور پھر اس کے بعد اسے پاک فرماتے ہیں مجھے جو مقامات ہیں ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں آنے کے بعد میرے مقامات مجھے عطا ہو گئے ہیں ابھی میں دنیا میں آیا بھی نہیں تھا میرے نام کے ڈنکے بچنے لگ گئے تھے یہ سب کچھ پہلے سے تیہ تھا بڑے پیر کب سے ہے تو میرے دوستو آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ حضور پاک علیہ السلام جب میراج میں تشریف لے گئے تھے تو آپ تمام لوگ جانتے ہیں حضور پاک علیہ السلام کی قدمت میں پہلے براغ پیش کیا گیا تھا حضور براغ پر سفر کرتے رہے پھر براغ کے ایک حد تھی براغ کی جب انتہا ہو گئی تو حضور پاک علیہ السلام رف رف میں تشریف لے گئے رف رف بھی ایک مقام پر جا کر رک گیا رف رف پر جہاں جا کر رک گیا حضور پاک علیہ السلام توڑا سا بلندی کی طرف جانا چاہتے ہیں حضور پاک علیہ السلام حضور سلام نے پوچھا جبریل سے کوئی سواری ہے حضرت جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ آپ یہاں سے دنیا کی کوئی سواری جان نہیں سکتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک روح مبارک رسول اللہ کی قدمت میں حاضر ہوئی ہے عرض کیا یا رسول اللہ آپ اس سے اونچے کی جو منزلیں ہیں سواری کے طور پر آپ میرے کاندوں کو استعمال فرمائیں یا رسول اللہ میرے کاندے آپ کی قدمت میں حاضر ہیں اس پر اپنے قدم جمع دیجئے تو رسول اللہ کی قدمت میں جنہوں نے اپنے کاندے دیئے تھے رسول اللہ نے فرمایا تم بڑے فرمابردار اطاعت گزار اور وفاشیار معلوم ہو رہے ہو کون ہو کہنے گا یا رسول اللہ میں آپ کا نام لے وابدن خادر جیلانی ہوں رشاہت فرمایا عزیز آنے ارامی قدر تو غوثیہ آزم کے مقام پر فائز تھی اور حضور کی قدمت میں حاضر ہوئی تھی اور آپ لوگوں کو جان کر بڑی حیرت ہوگی کہ بڑے پیر غوثیہ آزم دستگیر نے جب دنیا میں جنم لیا تو بڑے پیر کی کاندوں پر پشتے مبارک پر دو قدموں کے نشان تھے ان کی امی جان سے لوگوں نے پوچھا تھا یہ کیا ہے کہ لیکنے کہ مجھے نہیں پتا یہ کس کے مبارک قدموں کے نشان ہے جب بڑے پیر شعور کو پہنچے لوگوں نے کہا یہ کس کے قدموں کے نشان ارشاد فرمایا یہ کسی اور کے قدموں کے نشان نہیں ہے میرے آقا کے قدموں کے نشان ہے اس کے بعد کہتے ہیں میرے دوستو باتیں واقعات ایسا آ رہے ہیں مگر میں سے روک کر چل رہا ہوں چونکہ مجھے قتم کرنا ہے آج کی مجلس میں اور چونکہ پھر یہ ریکارڈ بھی ہو رہا ہے بہت سے لوگ آگے چل کر دیکھیں گے بھی زیادہ باتوں میں نہیں جانا چاہتا اس کے بعد کہتے ہیں نظرتو الہ بلاد اللہ جمعا کہتے ہیں میں اللہ کے سارے شہروں کو ایسے دیکھتا ہوں کہ خردلت علا حکم تصالی ارشاد فرماتے ہیں جس طرح ایک دانے کو ہتیلی پر دیکھا جاتا ہے میں پوری کائنات کو اس طرح دیکھ لیا کرتا ہوں میرے دوستو اس کی وضاعت کی کوئی حاجت نہیں ہے بڑے پیر کیا کیا دیکھتے ہیں رسول پاک علیہ السلام کے یہ جانشین ہیں وارث ہیں اولیاء اللہ کا دیکھنا آپ دیکھیں ایک بندہ حضرت جنید بغدادی کی قدمت میں حاضر ہوا آ کر کہنے لگا اے جنید وہ دالے ہوا تھا کرسچنوں کا جو مارک ہوتا ہے وہ کپڑے گلے میں پہن کر زنار اوپر سے کپڑے پہن لیا حاضر ہو گیا آ کر کہنے لگا اے جنید آپ راس کی باتیں کچھ بتلا سکتے ہیں اشارت فرمائے راس کی بات یہ ہے کہ اندر کا زنار توڑو اور مسلمان ہو جاؤ اس نے کہا میں زنار یہ کیا ہے ارشاد فرمایا اتقو فراست المؤمن فإنہو ينظروا بنور اللہ نادان مؤمن کی فراست سے ڈر وہ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا کرتا اللہ کی عطا کردہ نور سے دیکھ لیا کرتا ہے عزیز آنے گرامی قدر اور یہ جنید بغدادی کون ہے کہ جنید بغدادی کردن چکانے والے ہیں بڑے پیر کے دربار میں ان کا دیکھنا یہ ہے پھر بڑے پیر کا دیکھنا کیا ہوگا بڑے پیر ارشاد فرمتے ہیں پورے شہروں کو پوری کائنات کو ایسے دیکھتا ہوں جیسا کہ ہتیلی پر رائے کا دانا پوری دنیا کے سارے غلاموں پر بیک وقت نظر رکھتے ہیں میرے دوستو اس میں واقعات میں نہیں جاؤں گا بس شیر آپ نے سمجھ لیا وضاحت پھر کبھی کسی موقع پر اس کے بعد کہتے ہیں مریدی اے میرے مرید لا تقف درمت وعشن کسی ملامت کرنے والے سے فَإِنِّ کیونکہ میں عزوم بڑی طاقت والا ہوں اور قاتل عند القتالی اگر کوئی میرے مرید سے لڑنے آ جائے نا تو مجھ سے بڑھ کر لڑنے والا کوئی اور نہیں مجھ سے زیادہ قتل کرنے والا کوئی نہیں اگر کوئی میرے مرید سے لڑنے آ جائے نا تو میں عزم والا بھی ہوں اور قتل کرنے والا بھی ہوں اگر تیری طرف اگر کوئی بری نگاہ سے دیکھے گا تو پھر اس کو نیز تو نابوت کر دینا تیرے پیر کی ذمہ داری ہے عزیز آن اگرامی خدر اس میں بڑے پیر نے اپنے مریدوں کو بڑی ڈھارس دی ہے بڑی ڈھارس دی ہے اپنے مریدوں کو اور ہماری زندگیاں ایسی چیزیں دیکھ بھی رہی ہیں کہ غوث پاک سے جو لڑتا ہے یا غوث پاک کے مریدوں سے جو ٹکرا جاتا ہے پھر ان کی لاشیں اٹھتی دیر نہیں ہوا کرتی سال کبھی چھے مہینے کبھی سال لاشیں اٹھتی ہیں ہم نے اپنے آنکھوں سے لاشیں دیکھی ہیں کہاں ہے کدھر ہے یہ مجھ سے مجھ پوچھئے ایسے واقعات ہوئے ہیں یا اکبر اسے نہیں بیٹھے ان سے کبھی آپ پوچھ لیجی اگر آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو عزیز آن اگرامی خدر اشارہ میں نے آپ کو دے دیا ہے ایسا ہوا ہے کہ لاشیں اٹھتی ہیں کب بڑے پیر فرماتے ہیں میرے مریض سے ٹکرانے والا میرے مریض سے نہیں ٹکراتا مریض سے ٹکرانے والا پیر سے ٹکرانے والا جاتا ہے اور پیر کیسے ہیں عزوم بڑے عزم والے ہیں اور قاتل قتل کر دینے والے ہیں عند القتالی قتل کے موقع پر میرے دوستو خادریہ سلسلے کے بزرگوں نے کہا ہے کہ جو بندہ اس شیر کی تقرار کرتا ہے بسی کو بری نیت سے مارنے کی نیت سے کبھی نہیں پڑنا چاہیے تو پھر وہ فساد مفسد کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے اور جو آپ کو ستانے کی جدو جہد کر رہا ہے خود بخود وہ برباد ہو جاتا ہے اس شیر کی اگر کوئی بندہ تقرار کرے مریضی لا تقف و اشن ف انی عزوم قاتل عند القتالی چوبیس شیر ہو گئے ہیں صرف پاس شیر باقی ہیں تیزی سے میں قتم کر رہا ہوں پچیسوہ شیر آپ دیکھیں درست العلم اب یہاں اپنے غلاموں کو اتنی ساری باتیں بولنے کے بعد اتنا سب کچھ معلوم ہو جانے کے بعد نہ انسان پڑے گا نہ عبادت بیٹھ جائے گا ان سے کہا ایسا نہیں تمہارے پیر کو تم دیکھو تمہارے سامنے پیر کی زندگی نمونہ عمل ہے درست العلم حتی صرت قطبا اشارت فرماتے ہیں میں نے علم حاصل کیا قطبیت کے اونچے وقام پر میں پہنچنے سے پہلے لگاتار میں علم حاصل کرتا رہا وَنِلْتُ السَّعْدَ مِن مَوْلَى الْمَوَالِ تمہیں تو کچھ بھی نہیں ملا اور تم پڑھنا لکھنا عبادت سر چھوڑ کے بیٹھے ہوئے ہو ہاتھ پر ہاتھ درے میرے پیر اتنے بڑے ہیں وہ سے پاک کہتے ہیں اتنے بڑے پیر ہو کر میں مجھے دیکھو میں تمہارا پیر ہونا میں نے زندگی پر جد و جہد کی ہے علم کے لیے بھی مولا کے منانے کے لیے بھی میں نے مجاہدیں کی میں نے ریاستیں کی میں رات رات پر جاکتا رہا میرے پیروں پر ورما جاتا تھا میں اللہ کی محبت میں رویا کرتا تھا تمہیں تو کچھ نہیں ملا اور تم ہاتھ پر ہاتھ درے بیٹھ جاتے ہو علم کی جستجو کرو محنت کرو آگے بڑھو نسبت اس واسطے نہیں ہے کہ تمہیں روک دے نسبت تو اس واسطے ہے کہ تمہاری تلقیوں میں تمہاری سپورٹ کرے بہت سے لوگوں کو آپ دیکھیں گے خانخواہ والے مطلب کیا ہم پہنچے ہوئے کہاں پہنچے بھائے آپ کدھر پہنچے آپ پہنچ گئے تو سیدھے پہنچ گئے ہوں گے کئی پر آپ عزیز آن اگرامی خضر کوئی پہنچا ہوا نہیں ہوتا ایک صاحب سے میں نے کہا چلیے نماز نا آرے یہ ظاہر چیز آپ میں نہیں کرتا میں اونچے منزل آرے بھائی وہ کون سی منزل ہے کہاں کی منزل ہے کدھر کی منزل ہے کس منزل پر آپ پہنچ گئے ہیں عزیز دوستو یہ ایک افسوسناک پہلو ہے ہمارے ہاں بہت افسوسناک کہ بہت سے لوگوں کو شیطان جب دیکھ لیتا ہے کہ اس کا ٹریک بھی صحیح ہے اس کا پیر بھی صحیح ہے صحیح راپ پر یہ چل پڑا ہے دھوکہ دے دیتا ہے اب تمہارے کو کیا ضرورت ہے اتنے بڑے پیر کا دامن ہاتھ میں ہے جو چاہے کرو اب نماز کی یہ چھوٹے لوگوں کے چھوٹے لیول کے کامہ ہے آپ بہت اونچے درجے کے لئے آدمی ہیں میرے دوستو سمجھئے گا کہ جس دن یہ خیال پیدا ہوا نا اب مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے سمجھ لینا چاہیے کہ شیطان کی چکر میں وہ آگیا ہے آپ بولیں گے اکات آدمی آتا ہے اکات آدمی نہیں آتا سلسلے آگئے ہیں کئی درگائے ہیں نماز پڑھو ہم دل کی نماز پڑھتے ہیں یہ کونسی نماز ہے وہی دل کی ایک صاف سے میں نے کہا دل کی نماز پڑھتے ہیں ہاں ہم دل کی نماز پڑھتے ہیں دل سے کھانا کھا لیجئے نائنے کھانا رکاوی بھر کے ہونا میرے کو عزیز دوستو یہ کیسا ہے کھانا میں ان سے کہا اب یہ سوٹر وغیرہ کیوں پہن کر پھر رہا ہے پورے نکال دیجئے دل کے کپڑے پہن لیجئے یہ جسم کپڑے اون کے کپڑے روئی کے کپڑے کیوں پہر رہے ہیں دل کی نماز پڑھنے والے دل کے کپڑے پہنے اللہ سے ہمارا کاریکشن بڑے دوستو کوئی بھی طریقہ حضور کی سنت کے خلاف جائے اور بڑے پیر کے طریقے کے خلاف جائے وہ طریقہ صحیح نہیں ہو سکتا بڑے پیر اسی لیے اتنی شانے بیان کرنے کے بعد رشاد فرماتے ہیں درست العلم علم علم میری خیرات میں لوگوں کو نصیب ہوتا ہے بجس پر نگاہ ڈال دو نہ ولی کامل بنا دو بجس پر نگاہ ڈال دو نہ ساتوں طبق اس پر روشن ہو جائیں اس کے بوجود علم میں نے حاصل کیا ہے بڑے پیر کو کیا حاجت تھی کیا ضرورت تھی ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے نام کے ڈنکے بجنے لگ گئے تھے بڑے پیر کے دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے چار سال کی عمر میں اپنی امی کے گود میں بیٹھے بڑے پیر نے پوچھا تھا اے امی جان آپ نے عجیب کوئی چیز دیکھی ہے ان کے امی نے کہا تھا عبدالخادر زندگی کا ایک عجیب واقعہ یہ ہوا کہ ابھی آپ پیدا نہیں ہوئے تھے آپ میرے پیٹ میں تھے ایک دروازے پر ایک سائل آیا دروازے پر اس نے دستک دی میں نے دروازہ کھولا خیرات دینے کے لیے جو ہی میں نے دروازہ کھولا اس نے محسوس کیا کہ گھر میں کوئی مرد نہیں ہے گھر کے اندر داخل ہو گیا میں اپنے آپ کو بچاتی ہوئی کمرے میں داخل ہو گئی وہ ظالم کمرے میں بھی آ گیا عبدالخادر پھر یہ ہوا کہ آبادی والے ہمارے شہر کی اعلان میں ایک شیر کھرکی کے اندر داخل ہو گیا کہاں سے آیا میں نہیں جانتی کھرکی کے سے شیر داخل ہو گیا اور اس نے دھاڑے ماری تو وہ فقیر چیختہ ہوا بھاگ گیا وہ شیر پھر مسکرا کر وہ شیر کچھ دیر بیٹا رہا پھر کھرکی سے نکل کر چلا گیا بڑے پیر نے کہا امی اتنی عجیب بات آپ نے دیکھی ایک سوال میں آپ سے کر لیتا ہوں کہ آبادی میں بھی کبھی شیر آ سکتا ہے اتنی گھنی آبادی میں انہیں بیٹے آ تو نہیں سکتا مگر بڑی حجیب بات ہے کہ شیر آیا تھا تو غوثے پاک نے کہا کیا آپ نے امی جان اس شیر کو پہچانا تھا تو ان کی امی جان نے کہا بیٹے شیر کو بھی کوئی پہچانتا ہے رشاد فرمائے جار شغور سے دیکھنا تھا انہیں نے کہاں نہیں بیٹے میں نہیں جانتی غوثے پاک نے فرمایا امی جان وہ کوئی اور نہیں آیا تھا آپ کا بیٹا عبدالقادر جیلا نہیں آیا تھا عزیز آن اگرامی قدر یہ ہے بڑے پیر کا عالم بچپنے کی کیفیات یہ ہے ماں بھی دنیا میں تشریف نہیں لائے امی جان کی دستگیری فرمانے والے غوثے پاک کہتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبا اتنا سب کچھ ہونے کے بوجود بھی میں نے اپنی ماں کو چھوڑا اپنے شہر کو چھوڑا اساتذہ کی خدمت میں میں رہا عجیب عجیب منزلوں سے میں گزرا کھانے کو کھانا نہیں ہوتا تھا کئی کئی دن میرے فاقے کے گزر جاتے تھے پندرہ پندرہ دن میں بھوکا رہا جب بھوک شدت کی لگتی تو میں پتے کھا لیا کرتا تھا ایسے میں نے علم کے حصول کے لیے جد و جہد کی اسے پاک ارشاد فرمتے ہیں ایک مرتبہ میں اتنا بھوکا تھا کئی دن فاقے سے گزر گئے تھے ایک بندہ مسجد میں آیا اور آتے آتے میں مسجد میں بیٹھا ہوا تھا کئی دن ہو گئے تھے اٹھنے کی عمت نہیں تھی کئی جا نہیں سکرا تھا مسجد کے کونے میں میں پڑھا ہوا ہوں اسے پاک کہتے ہیں ایک بندہ آیا اس کے ساتھ دو روٹیاں تھی اور بھنا ہوا مرخ تھا وہ لے کر آ کر مسجد میں بیٹھ گیا اس کی بھینی بھینی قشبو میں اٹھ نہیں سکتا تھا مگر قشبو کی وجہ سے اٹھ کر میں بیٹھ گیا اور جو ہی وہ روٹی لگاتا اور گوشت سے اور وہ جب موہ میں لقمہ لیتا اسے پاک فرماتے ہیں میری بھوٹی عالم یہ تھی کہ خود بخود میرا موہ پھل جاتا تھا یہ عالم میرا تھا اس نے جب مجھے دیکھا اشارت فرمایا ادھر آ جاؤ اسے پاک نے کہا میں نہیں کھاؤں گا اس نے کہا میں آتو جاؤ میں ان کے پاس گیا جا کر بیٹھا انہیں کہا کیا کہنا چاہتے ہو اس نے کہا آپ جیلان سے تعلق رکھتے ہو میں نے کہا ہاں آپ کا نا عبدالقادر ہے کہنے لگا ہاں تو انشارت فرمایا یہ پیسے میرے نہیں تھے یہ پیسے آپ کے تھے جو آپ کے امی جان نے بھیجے تھے مگر ہوتے ہوتے سارے پیسے خرچ ہو گئے ہیں یہ چند دینار باقی رہ گئے تھے اب آپ مجھے مل نہیں رہے تھے تین چار دن سے تلاش کر رہا تھا چونکہ اس زمانے میں ملنا بہت مشکل تھا یہ گوشت بھی آپ کے پیسوں کا ہے یہ روٹیاں بھی آپ کے پیسوں کی ہے اتنی بلندیوں پر ہونے کے بوجود بڑے پیر کا عالم یہ تھا کہ علم کے لیے خوصی آزم دستگیر نے سفر کیے سعوبتیں برداشت کی اور مریدوں کے لیے راہ متعین کی کہ ولایت کا سفر آرام کا نہیں ہوتا ولایت کا سفر محنت کا جستجو کا ہوتا ہے اور اللہ رب العزت کو منانے کی زندگی پر انسان کو جد و جہد کرتے رہنا چاہیے ایک لمحے کے لیے غافل ہو جانا خدا سے اسی کا نام موت ہے اور اللہ سے رجوع رہنا اسی کا نام زندگی ہے عزیز آل اگرامی خدر یہ ملتا وہ ملتا جنت ملتی ہم منزل پر پہنچے سب بیکار باتیں ہیں کیا ملتا اس واسطے بندہ عبادت نہیں کرتا مولا کچھ ہو جائے بندہ اس واسطے عبادت کیا کرتا ہے مولا ناراض نہ ہو جائے یہ انسان کا مقصود اور مطلوب ہونا چاہیے عزیز آل اگرامی خدر غوث پاک کا علم کتنا تھا میں کچھ نہیں بولوں گا اتنا بولوں گا کہ غوث پاک نے ارشاد فرمایا جو بندہ میرے آگے گردن جھکا دیتا ہے نا اللہ تعالیٰ وہ علم اس کو عطا فرماتا ہے جو کسی کتاب سے اس کو حاصل نہیں ہو سکتا عزیز آل اگرامی خدر گردن جھکانے والوں کا علم یہ ہے تو گردن پر پیر رکھنے والے کا علم کیا ہوگا آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں اب 26 وے شیر پر آ رہا رہا ہوں تیزی سے قتم کر رہا ہوں یہاں پر آنے کے بعد غوث پاک اپنی نسبت پر ناس فرما رہے ہیں انشاءت فرماتے لوگو یہ جو مقامات تجھے ملے ہیں نا اس کے پیچھے راز تمہیں میں بتلا رہا ہو یہ مقامات کا راز یہ ہے کہ میری نسبت نبی کے گھرانے سے ہو گئی ہے مولا حسن سے میرا تعلق ہے میری عزمتوں کے پیچھے ایک راز یہ بھی ہے کہ میرا تعلق مولا حسن کے قاندان سے ہے اے لوگو میری برابری کرنے کی کوشش کرنے والوں یہ بات یاد رکھو کہ میرے دادا حسن ہوتے ہیں اور میرے نانا حسین ہوا کرتے ہیں یہ دو سمندر جب کسی ذات میں جمع ہو جاتے ہیں تو عبدالقادر جیلہ نہیں بن جایا کرتے ہیں عزیزان اگرام قدر اسی لیے کہتے ہیں کہ بڑے پیر کا کمال کیا ہے ایک طرف سے حسنی فیض رسول اللہ کا فیض مولا علی تک پہنچا قلافت کا اور ولایت کا فیض مولا علی تک پہنچا پھر مولا علی کا وہ فیض دو حصوں میں تقسیم ہوا ایک مولا حسن کو ملا دوسرا امام حسین کو ملا اب یہ دو فیض ساڑھے چار سو سال تک چلتے رہے دو دریائیں ایک حسنی فیض کا دریائیں ایک حسینی فیض کا دریائیں یہ دو دریائیں چلتی رہی چلتی رہی چلتی رہی پھر اللہ نے چاہا کہ ان دونوں سمندروں کو ایک ہی ذات میں جمع فرما دے تو اللہ تعالی نے غوث عظم دستگیر کی ذات کا انتقاب فرما لیا اور ارشاد فرمایا اس سے پہلے حسنی فیض کسی اور سے ملتا تھا حسینی فیض کسی اور سے ملتا تھا عبدالخادر جیلانی کو میں نے مراجل بہرین بنا دیا ہے اب جس کو حسنی فیض چاہیے حسینی فیض چاہیے دونوں فیضوں کا ایک ہی مرکز ہے وہ غوث عظم دستگیر کی ذات مبارکہ ہے ان کو چھوڑو تو نہ حسن کی خیرات ملتی ہے نہ حسین کی خیرات ملتی ہے انہی کے در سے حسنین کا صدقہ بٹا کرتا ہے خاصی میں فیض حسنین غوث عظم دستگیر کی ذات ٹھیری میرے دوستوں ان سے اگر روگردانی امام حسین دیں گے امام حسن دیں گے اور لوگوں نے کہا بھائی دیتے تو ہم سب کچھ ہیں مگر دینے کا ایک روٹ ہم نے مقرر فرمایا ہے روٹ یہ ہے ساری کی ساری نعمتیں ہمارے گھر کی ہیں مگر دروازہ بغداد میں غوث عظم دستگیر کے دربار میں کھلا کرتا ہے ان کو چھوڑو بھی کئی اور سے مل نہیں سکتی جو عطا ہوگی روحانی روحانی فیض روحانی عطائیں روحانی سرفرازیاں ہماری نبی کے فیض کی علی کے فیض کی سیدہ فاطمہ کے فیض کی مولا علی امام حسن امام حسین کے فیض کا منبع مرکز اور دروازہ کہیں کھلتا ہے تو غوث عظم دستگیر کے دربار میں کھلا کرتا ہے میرے دوستو وہ پنجتن پاک کے فیض کے قاسم بنے بیٹھے ہیں بغداد میں اسی لئے رشاد فرماتے ہیں میرا مقام بہت بلند ہے لوگوں میرے سر کی بلندیاں مجھ سے نہ پوچھو کتنی بلند میرا کتنا بلند میرا سر ہے میرا سینہ کن بلندیاں پر ہے مجھ سے نہ پوچھو میرے پیروں کا عالم یہ ہے تمام اللہ والے مردانِ خدا کی گردنوں پر تو میرے پیر ہوا کرتے ہیں میری سر کی بلندیاں کیا ہیں یہ پوچھو نہیں کتم ہو رہا ہے کہ کہتے ہیں محی الدین اسمی میں جیلان کا رہنے والا ہوں اور میرا نام محی الدین ہے اور ارشاد فرماتے ہیں جن پہاڑوں کی طرف اللہ اگر تمہیں نگاہیں دے دے اگر تمہارے دل کی نگاہیں کھل جائیں جس پہاڑ پر تم نگاہ کرو گے اس پر میرے جھنڈے تمہیں لہراتے ہوئے نظر آیا کریں گے ارشاد فرماتے ہیں دنیا کے سارے پہاڑوں پر اللہ نے عبدالقادر جیلانی غوث آزم کے جھنڈے گار دیئے ہیں پوری دنیا کے سارے پہاڑ میرے ہیں سارے پہاڑوں پر میرے جھنڈے لہرہ رہے ہیں اسی شیر کی مناسبت سے اہلہ ادرباد نے سوچا اللہ نے پہاڑوں پر جھنڈے گارے ہیں ہاں اپنے گھروں پر جھنڈے گار دیں گے اور دنیا کو بتلا دیں گے کہ اے اللہ تو بھی محبوبِ سبحانی سے محبت کرتا ہے ہم بھی محبوبِ سبحانی سے محبت کرتے ہیں عزیز آن اگرامی قدر یہ حکمت تھی مسلحت تھی اب بہت سے پاک اپنے غلاموں کا تعریف دیں بس بات ختم ہے بڑے پیر کہتے ہیں میرے مرید کیسے ہوتے ہیں مریدوں کی شان بیان کر رہے ہیں رجالی میرے مرید میرے مریدوں کا عالم یہ ہوتا ہے کہ جب سخت گرما کے دن آتے ہیں تو میرے مرید روزہ رکھا کرتے ہیں کون سے مرید ہیں اللہ ایسا مرید بنا دے ہمیں بھی اور وہ سے پاک ارشاد فرماتے ہیں وَفِي ظُلَمِ اللَّيَالِ قَلُّ عَالِ اور میرے مرید اندھیری راتوں میں موتیوں کی طرح چمکا کرتے ہیں ایسا چمکتے ہیں آپ سوچ رہے ہوں گے چمکتے کیسا ہیں میرے دوستو چمکتے وہ ہیں آسمانوں پر آسمان سے جب فرشتے دیکھتے ہیں تو کچھ بندے ان کو روشن نظر آتے ہیں وہ کون سے بندے ہیں غافل سونے والے بندے نہیں راتوں میں اٹھ کر مولا کی عبادت کرنے والے بندے اسے پاک کہتے ہیں میرے مریدوں کا عالم یہ ہے راتوں میں جب پوری دنیا سو جاتی ہے میرے مرید نماز چھوڑ کے روزہ نہ کی پانچ نمازیں چھوڑ کر زندگی نہیں گزارتے ہیں پانچوں نمازیں پڑھنے کے علاوہ راتوں میں جب پوری دنیا سو جاتی ہے میرے مرید بستر چھوڑ کر اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور مولا کے آگے اپنا سر چکا دیا کرتے ہیں مرید ایسے ہوتے ہیں یہ مرید آپ جام پیتے کی باتیں بڑے بڑے شروع اب ہمارے کو کسی کی ضرورت نہیں اب ہم نماز روزوں کی منزل سے گزر گئے ہیں کہاں کے مرید ہیں بھائی وہ اسے پاک تو اپنے مریدوں کا یہ تعریف دے رہے ہیں اندھیری راتوں میں میرے جو مرید ہوتے ہیں وہ گرمہ میں سخت گرمہ میں روزے رہتے ہیں اور اندھیری راتوں میں موتیوں کی طرح چمکتے ہیں یعنی اللہ سے غافل سویا نہیں کرتے اور اسے پاک کہتے ہیں وَعَبْدُ الْقَادِرِ الْمَشْهُورِ اسْمِ اور میرا نام پوری دنیا میں عبدالقادر کے نام سے مشہور ہے وَجَدِّ صَاحِبُ الْعَيْنِ الْكَمَالِ اور میرا کمال یہ ہے کہ تمام کمال کا جو سرچشمہ ہے نا رسول اللہ پر ناز کر رہے ہیں دو شعر آخری ہے یہ شعر مشہور ہے نبی یون حاشمی مکی حجازی اور رسول اللہ کون ہے نبی ہے حاشمی ہے مکی ہے مکیہ کے رہنے والے ہیں حجازی ہے اور اے لوگوں جو کچھ مجھے ملا ہے وہ میرے نانا کے صدق و طفیل مجھے ملا ہے میرے جتنے کمالات کو تم دیکھو ایک بات یاد رکھ لینا کہ سب کچھ مجھے خیرات میں نصیب ہو رہا ہے محمد الرسول اللہ کی اس کے بعد کہتے ہیں بسو گیا نبی یون حاشمی مکی حجازی ہوا جدی بھی نلت الموالی اس میں آپ دیکھیں گے بڑے پیر نے بہت خوبصورت انداز میں اپنی شانے بیان کی شروع کے اشار میں اللہ تعالیٰ نے جو جامع معریفت اطاع فرمایا اس کا ذکر فرمایا پھر درمیان میں مہینوں کی حاضریوں کا زمانوں کی حاضریوں کا بیان فرمایا اللہ کے سارے شہروں کا زیر حکومت ہونا اس کا بیان فرمایا اور یاد رکھو کہ تمہارا پیر بڑی شانوالا پیر ہے یہ کہنے کے بعد پھر مریدوں کو جھجوڑا یہ طرح سب کچھ ہو جانے کے بعد کہ یہ ایسا نہ ہو کہ تم عمل کے میدان میں پیچھے ہو جاؤ علم کے میدان میں پیچھے ہو جاؤ زندگی بر اپنے آپ کو طالب علم بنا کر رکھو حضور پاک علیہ السلام نے رشاد فرمایا تھا تین چیزیں بنو چوتے نہ بنو کیا یا تو علم دینے والے بنو یا تو علم لینے والے بنو طالب علم بنو یا کم سے کم علم کی مجلسوں میں بیٹھ کر سننے والے بنو چوتے کبھی نہ بنو حضور نے فرمایا چوتے نہ بنو یا تو پڑھانے والے بنو یا تو پڑھنے والے بنو یا تو کم سے کم پڑھ نہیں سکتے اتنا ٹائم نہیں ہے تو ایسی مجلسوں میں بیٹھنے والے بن جاؤ جہاں اللہ رسول کی باتیں ہوا کرتی ہے یہ تین بنو چوتہ زندگی میں نہ بنو چونکہ جب تک بندہ دینی باتیں سنتا نہیں ہے اس کا دل زندہ ہوتا نہیں ہے دل کو زندہ کرنے کے لیے انسان کا لاکھ انسان پڑھ لے اس کو جا کر کسی نہ کسی اہل اللہ کی مدنس میں قرآن اور حدیث کی مدنس میں اس کو بیٹھنا پڑتا ہے ایمان کی تازگی کے لیے تو اسی جانے گرامی قدر غوث پاک کا بھی یہی پیغام ہے ان ساری باتوں کے بعد جب آپ محسوس کریں گے کہ میں بڑے پیر کا مرید ہوں تو خد بخد آپ کو ناس پیدا ہوگا کہ وا تیری قدرت مولا کہ پیر بھی دیا ہے پیر ایسا ملا نبی ویسا فضل رب قدیر کیا کہنا عزیز آنے گرامی قدر پیر ایسا نبی ویسا اس سے بہتر خیر امت میں ہوا پیدا ہمارے بڑے بھائی نے کہا حضرت عریف آشان عمدزلہ علالی نے خیر امت میں ہوا پیدا خدا کا شکر ہے پیر بھی ہم کو ملا تو پیر لاسانی ملا عزیز آنے گرامی قدر قیر امت میں اللہ نے پیدا فرما دیا یہی خدا کا زندگی بگر بندہ سجدے میں سر رکھے مولا تیرا کتنا میں شکر ادا کروں کہ تُو نے مصطفیٰ کا امت ہی بنا دیا یہ خود کمال کی انتہا ہے پھر اللہ تعالی نے کرم بالا اے کرم یہ کیا کہ اب رسول کی امت میں بھی منتقب فرمایا بڑے پیر کو اور ہمیں غوث عظم دستگیر کا غلام بنا دیا ہے رسول اللہ پوری امت سے پیار فرماتے ہیں مگر امت میں پھر بڑے پیر پھر بڑے پیر ہیں پوری امت پہ سرکاروں کو محبت آتی ہے مگر غوث پاک کون ہے رسول اللہ خود ارشاد فرماتے ہیں بڑے پیر ارشاد فرماتے ہیں میں تخریر کر رہا تھا آخری بات رس کر رہا ہوں غوث پاک کہتے ہیں میں تخریر کر رہا ہوں اچانک میں نے دیکھا کہ رسول اللہ تشریف لائے ہیں اور تنہا نہیں آئے ہیں ساتھ میں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو لے کر آئے ہیں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور رسول پاک علیہ السلام دونوں تشریف لائے ہیں بڑے پیر کہتے ہیں میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا دونوں میری آنکھوں کے سامنے کھڑے ہیں رسول اللہ بجائے مجھ سے بات کرنے کے موسیٰ علیہ السلام کی طرف پلٹے پلٹ کر کہا اے موسیٰ تمہاری امت میں بھی میرے بیٹے کی چھارا شان والا کو یہ ہے تو بتلا ہو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ جوڑ لیا کہا یا رسول اللہ آپ بھی لا جواب ہیں آپ کا بیٹا بھی لا جواب ہیں آپ کی بھی کوئی مثال نہیں آپ کی بیٹے کی بھی کوئی مثال نہیں آپ کا بھی کوئی جواب نہیں آپ کے نوازے کا بھی کوئی جواب نہیں عزیز آن اگرامی قدر تو خیر امت میں ہوا پیدا خدا کا شکر ہے پیر بھی ہم کو ملا تو پیر لاسانی ملا یہ شکر ہے اب آخری بات یہ رہ جاتی ہے ذہنوں میں کہ میں اگر پیر مرید نہ ہو تو میرا کیا ہوگا میں بہت سے لوگ ہیں ایسے جو مرید ان کو عادت نہیں ہے مرید نہ ہوا میرا کیا ہوگا میرے دوستو صحیح طریقہ یہ ہے کہ بندہ کسی اللہ والے کو تلاش کر کے مرید ہو جائے اگر زندگی میں کسی بندے کو چانس نہیں ملا وہ اس کا ارادہ تھا بڑے پیر کے مرید بننے کا بڑے پیر نے ارشاد فرمایا اگر کوئی بندہ مجھے اپنا پیر مانتا ہے اس کے دل میں تمنا ہے میرا مرید ہونے کی مگر وقت نے ساتھ نہیں دیا انتخال ہو گیا حادثات کی وجہ سے یا ایسا کوئی بندہ اس کو مل نہیں پایا جس کے ہاتھوں ہاتھ پر وہ بیعت کر سکے بڑے پیر نے ارشاد فرمایا دنیا میں کہیں بھی کوئی بھی انسان مجھے اپنا پیر مان لے تو میں اسے اپنا مرید مان لیا کرتا ہوں مگر یہ شارٹ کٹ جانا نہیں چاہیے برکتوں کے حصول کے لیے یہ ایک طریقہ ہے مگر طریقہ صحیح ٹرنڈ کیا ہے پوسے پاک نے بھی جام پیا ہے جام پلایا ہے ان کے بعد پھر یہ سلسلے چلے ہیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ کسی نہ کسی اللہ والے پر تلاش کریں اس کے ہاتھوں میں اپنے ہاتھ دے دیں اور اس کے ذریعے ظاہری طور پر اگر پیر ہوگا تو فائدہ یہ ہوگا کہ وہ ٹوکے گا بھی روکے گا بھی اصلاح بھی کرے گا دعائیں بھی دے گا آپ کو برکتیں بھی حاصل ہوں گی عزیزہ نے گرامی قدر تلاش کیجئے اللہ والے کی اور اب اگر آخری بات یہ بھی میں بولوں گا اگر کوئی بندہ ایسا تو کوئی مجھے دور دور تک نظر نہیں آ رہا یہ ساری کی ساری باتیں منگڑا تھے یہ ایسا بولنے والے بھائی یہ باتیں آپ کے لیے نہیں تھیں اگر ایسا کوئی بندہ بول رہا ہے ان کے لیے ہے ہی نہیں میرے دوستو جن کی غزہ ان کو کھلانا پڑتا ہے چھوٹے بچے کا نکاح آپ کر نہیں سکتے نکاح کر دیا تو اس کو معلوم ہی نہیں ہے کیا ہے عزیز آن اگرام خدر نکاح اس کا ہوتا ہے جو مرد ہوا کرتا ہے یہ باتیں بھی ان کے لیے ہیں جو مردان تصوف ہیں جو تصوف کی دنیا سے اس کو معلوم ہی نہیں ہے انہیں بچہ ہو کر یہ شادی کئی کو وہ بچے کئی کو ایسا کیسا ہوتے بھائی تو چھوٹا بچہ ہے تو دنیا میں خدم ہی نہیں رکھا وہ الگ دنیا ہے عزیز دوستو اسی لیے کہتے ہیں امام غزالی نمت اللہ علی نے کہا تھا کہ جو اب یہ بات نکل رہی ہے جو اب بات نکل گئی ہے تو بولتا ہوں امام غزالی نے کہا ہجڑے کو کبھی شادی کا تعرف دے نہیں سکتے آپ شادی کی دیئے اس کے یہ فائدہ ہے وہ زندگی پر بولے گا اس کا فائدہ کیا ہے یہ کیسا ہو جاتا ہے اس کو ہے ہی نہیں نہ وہ صلاحیت عزیز آن اگرام خدر تو کچھ لوگ دنیا میں ایسے ہوتے ہیں جن کو ان ساری چیزوں سے کچھ لینا دینا ہے ہی نہیں ان کو آپ زندگی پر سمجھائیں وہ سمجھنے والے نہیں ہیں یہ باتیں ان کے لیے ہیں جو اس میدان میں چل پڑے ہیں میرے دوستوں میں دل کی کہرائیوں سے آپ تمام کا ممنون ہوں